جاند کے آنمد بھائیو جائے گنیاں لالکی لالکی سب کے سب کے ساتھ ہمارے پرسنے ہیں کرشنا کہتے ہیں پیتا میں ارجن قبل ہے مراج جنمہ نہیں ہے بھگوان جنمہ ہوتے ہوئے بھی پڑی جنمہ ہوتے ہیں ہمارے آج ہم لوگ یہ رہت سے بسربن کریں گے کم سے کم بار سیرہ کار میں بتائیں کچھ اس میں فیسے سکھا دیں گے اور کچھ میں سادھار میں سارے ا ہے وہ سادھار میں سارے کیا ہے وہ جدا جدا ہی دھرمشک جب جب اس جگت میں آتھار میں بڑھیں مری جاتا ہے اور دھرما کی ہاں تب تک ہمیں اس جگہ میں امدر نحفردی دوشتوں کو بناس کرتا ہوں اور بھکتوں کو میں پاڑنا کرتا ہوں کہ یہ ایک کارنے ہیں دوسرا کارنے کیا ہے اگر بھگوان کرشنا جنمن نہیں لیتے ہم لوگ کل بڑے دھوم دھام سے جو کرشنا کا جنماؤت سو منایا تھوڑی ہم لوگ جنماؤت سو مناتے ہیں پھر گھر میں بھائیٹی کرکے سنسار کی بات کرتے ہیں اس لئے ڈھاپور جی اتنے پیاری پیارے جیلا کیا تبھی تک اتا سن رہے ہیں اس لئے بھکتوں کو اپر میں ڈھاپور جی خریفہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دوسرا کارنے ہم لوگ ڈھین سے گینوں میں کل سو کو بچھوں گا کیا کیا سنے ہو ٹھیک ہے کتنا کارنہ ہو گیا دو کتنا کارنہ ہو گیا دو ہم لوگ کو ایک گین دے رہے ہیں دو دو کارنہ ہو گیا سامنے بھائیٹے ہیں بچے ڈھاپور جی بھائیٹے ہیں بھائیٹے ہیں بھائیٹے ہیں ٹھیک ہے اس لئے تیسرا کارنہ بتائی بھائیٹے ہیں کل ہم لوگ سرابن کر رہے تھے کریشنا جب ڈیو کی بھسو دیو کی کاراگار میں پھرگٹ ہو گئے چطر بھو جو رکھ لے کر کے ڈیو کی بھسو دیو بھلے 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 پھرہو ڈیو کی بھلے بھائیٹے ہیں آپ کو ہم نے اپنا سنسان روپ میں پھراخنا کی آپ تو یہ چطر بھو جو لے کر کے اور چمکلے چمکلے کپڑے اور گھنگڑا لکیس کو لے کر کے بھائیٹے ہیں بھگوان نے کہا تمہاری پھر جنمہ کی بات اگر آپ نے یاد کرویا چاہتا ہیں کیونکہ پھر جنمہ میں تمہیں دونو پریشنی اور ستب ہاتے ہیں ڈیو کی بھائیٹے ہیں لیکن ہی سارے راگ سوک سکھے پتے کھا کھا کرتی جب میں سنتوشٹ ہو کر درسن دیا بتاؤ کیا تمہیں چاہیے تم دونوں نے ہمیں یہ پراتھنا کی تھی آپ جیسے ہمیں ایک لالا چاہیے میں نے کہا بھائیہ میرے جیسے تو کوئی دوسرا ہوتا ہے میرے جیسے تو میں پھر کوئی چیمتہ نہیں میں یہ تمہاری لالا مصر کے آیا ہے اس لئے یہ ایک کارمہ ہو گیا تین کارمہ ہو گیا چودھا کارمہ کیا یہ دھرون اور دھرہ یہ دونوں بھی کپور تبسیا بھرمہ جیتی کیے جب بھرمہ جی سنتوشٹ ہو کر درسن دے بھرمہ ملے بھرمہ جیسے صبح بھک روپ میں ایک بچہ ماں کی پیٹ سے جنم لیتا ہے اور مریہ ان کو گودھ میں بیٹھا کر کے دودھ بھی لاتی ہیں پلڈہ میں ان کو جھولاتی ہیں ان کو امگل پکڑ کر کے چلانا سکھاتی ہیں آپ ایسے میرے لالا بن کر کے آہو آپ کو میں لال لڑانا چاہتے ہیں ملے کوئی بہت ہے وہی دھرون بھرا سری نند اور جسودہ کی اندر میں پرویش کرتے ہوئے ایسے جگت میں آئے ہیں ملے اس کا چودھا کارنے ہیں ملے پچھما کارنے کیا ہے ماتا جی جو تلک لگا رہے ہو بیٹھ گا تلک لگا رہے ہو بیٹھ گا تلک لگا رہے ہو بیٹھ گا اس لئے اس کا پچھما کارنے بتائے جس سمیں رام لکمان اور ستہ یہ دونوں بنواز میں تے ابھی سپنکھا پربو رام روح دے کر مکد ہو گئی ملے میرے سے آپ سادھی کر لو ملے میرے تو الڑی ایک پتھنی ستہ کی اتنے میں لکمان گیا تھا لکڑی لینے کے لئے لکڑی لے کر کے جب آیا دیکھا بھلیا یہ کو نہیں یہ میرے چھوٹے بھڑی آنے بھلیا یہ بھی دیکھنے میں کم سندر نہیں یہ بھڑی سندر ہے اس سے میں سادھی کر سکتا سکتی ہوں تیرے جیسے من ماننے کو کون روک سکتے ہیں پوچھ کر کے دیکھ لو یا انہیں لکمن سے سادھی کرنا چاہ لکمن جی بتائی یہ بتاؤ تو رانی بننا چاہتے ہو نا داسی رانی بھلے میں تو پڑکا سیوک ہوں میرے سے سادھی کرو گے تو سیوک آئی کرتے کرتے تھک جاؤ گے کہاں رانی بننے تو سپنا دیکھ رہے ہو رام کے پاس میں پھر رام کے پاس میں آتی پھر رام نے ان کو ادکار کر دیتے اتنے میں سپنا کو پرو دھات آئیں جانتے ہو میں کون میں رابان کی میں بہی نہیں ہوں پراغتھنا کرنے نہیں آئی ہوں وہ سیتہ جتنے گڑوڑ کی کار ہے اس کو ہی میں کھا جاتی جب اپنی صورت میں آئی بھگوڑ رام لگون کو آدیس دیتے ہیں اس کے ناک اور کان کو کار انہیں ناک کار کار وہی سپڑ کھا ابھی دعا پر جو میں کہتی یہ کہتی سری کھوڑی برد کر کے آئی کھوڑی برد کر کے آئی اس لئے پرہو کا اس کی اچھا پھولی کرنا تھا تھا شاہ اس لئے کہتی یہ پچمہ کارنے بھلے چھٹمہ کارنے کیا ہے کل اب لوگ نے دیکھا بھگوڑ بامن بن کر کے آئے بلی مہاراج کے ایک بیٹی تھی جس کا نام تھی رتنا مالا ابھی ماتاؤں کا ایک سبحاغ ہے کسی سندر کسی بالکوں کو دیکھیں ان کی من میں اچھا ہوتا ہے اس کو گودھ میں لے کریں ہم لال رہے ہیں اب اس کی من میں اچھا ہوئی لیکن جب بھگوڑ دو بھگ میں سب کچھ لے لئے ابھی تیسرے بھگ رکھنے کے لئے کوئی جادہ نہیں بھگوڑ 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 ہوں ابھی رتنا مالا سوچ رہی ہے یہ بڑا دوشت ہے میرے پیتا جی کا سب کچھ ہر نہ کر کے لے لیا پھر پیتا جی کو باندھ بھی لیا اگر تو میرے بیٹا بن کر کے آگے نا تیرے کو میں دودھ کیا پھلا ہوں جی ترک میں بیس پھلا ہوں وہی جو رتنمہ لاتھی کریشنہ لیلہ میں یہ پتنا بن کر ڈھادور جی ان کی ایچھاؤں کو ڈھادور جی پھولی کرتے ہیں کتنا ڈھادور جی اب لوگ کوئی بھیڑ رہے گی نہیں آپ کوئی کتول بیٹھ کر کتھا سنو دیں کتنا ڈھادور جی کتنا ڈھادور جی کم سے کم کچھ کتھا پر سیکھ کر کے جاؤ گھر میں ڈھادور جیس سمیں رام لکھون ستا دھنڈکارن میں پہنچے بڑے بڑے ڈھادور جی لوگ کبھال کندر سے کرشن کو پتی روپ میں پانے کے لیے جب رام وہاں پر پہنچے رام اور سیام بھی ہے ابھی رام کو دیکھتا رکھی ڈھادور جیس سیام کی یاد ہے پربو رام سے بولے ریسیوں نے بھئی ہمیں اپنا گوپی بنا لو اپنا ڈاسی بنا لو بھگوان نے کہا دیکھو رامہ بثار میں ایک ستہ کے سیوائے میں کسی کو گرہ نہیں کر سکتا ہوں تم لوگ سب کے سب دوامور جو میں گوپی بن کر کے آئے ہو تب تمہاری اچھاؤں کو پوری کریں وہی جو ریسی لوگ تھے سب کے سب دوامور جو میں گوپی بن کر کے آئے کتنا ہوگی ساتھ ہوگی بل آٹمہ کارنا بتائے جیس نوے بھگوان رام لکمان جنگ پوری میں گئے گروہ جی سے آدھے سے لیا گروہ جنگ پوری پھر درسن کر کے آئے درسن کرنا نہیں درسن دے کر کے آ جب رام لکمان جنگ پوری میں گئے کیا سندر جوڑی لگ رہا تھا مان ایک ساتھ میں چندر اور سورج پرکت ہو گئے ایک سیاں رنگ کے ایک گوھر رنگ کے ایک خلا پر اور ایک پتہ پر بیٹھ دونوں دھانوں سے لیا ہوئے جی سے کلی میں جائے نا بلسری سیاں رام چندر کی بلسری سیاں رام چندر کی اپنے جی سے کلی میں جائے جنگا اپنے اپنے جتنے کشوریاں ή کواریاں کی کوئی جھرکو سے دیکھ رہتی کوئی جھرکو سے دیکھ رہتی کوئی جھرکو سے دیکھ رہتی جو جھرکو سے دیکھ رہتی وہ تو پروڑکا درسن ہو رہا تھا لیکن جو چھت کو اپر میں تھی درسن نہیں ہو رہا تھا کیوں بھگوان رام کا ایک سبھاب تھا وہ کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے کبھی بھی پرائیس کریوں کو پر تھی انہیں نجری کبھی نہیں جائے سر نچا کرنے جا رہے تھے لیکن وہ اوپر میں کھڑی ہوئی تھی ان کا درسن نہیں ہو پا رہا تھا اتنے میں وہ جو کسوریاں تھے تھوڑا خاص تھی مطلب تھوڑا اوپر دیکھو ہم بھی تھوڑا درسن کریں لیکن رام دیکھتے بھی لکھمڑ پیچھے پیچھے چل رہے تھے لکھمڑ کون ہے کہ گرو جی کا کام جبات مہاں کو پرماتما سے ملانا یہ گروڑی کا کام ہے اتنے لکھمڑ بھائیہ تھوڑا سی اوپر دیکھو نا دیکھو سب شکھیاں آپ کو درسن کرنا چاہتے ہیں رام نے کہا لکھمڑ یہ مایا بھولی خبردار ادھر ادھر دیکھنا نہیں سیدھا چلو سر نچا کرتے لیکن لکھمڑ گرو جی ہے نا بڑے دیال ہوتے ہیں گرو جی ملے پرہو جی تھوڑا دیکھوں نا لیکن جب پرہو رام تھوڑا دیکھے پرہو رام روپ دیکھے دیکھ جتنے کی سوریہ کی ہوئی کوئی بیس ہو جب ان کی ہو سائی سب کے سب رام کی پیچھے پڑے گے ہم سے بیہا کر لو ہم سے سادھی کر لو رام نے کہا لکھمڑ تر کو پہلے سے منا کر رہا تھا اب تو سادھی کر لو رام نے کہا دیکھو یہ رام آباتار میں تو ایک ستہ کے سبائی میں اس کو دھا گرہن کر نہیں سکتا تم سب کے سب تو آپر جب میں گوپی بن کر آؤ تو تمہاری ساری اچھاؤں کو آؤں پوری کریں گے دیکھو ہمارے کنیہ کو دیکھوں کھریشنا ایسے کہ تھا گروہ ہے ان کو پاس میں کوئی بھی آئے ہاں کس کو انہیں چھوڑے نہ ہوں انہیں کسی کو چھوڑے نہیں کسی روپ میں بھی آؤ تھا گروہ کو پاس میں ایک بار کہ وہ لو بولتا تھا گروہ جی میں تیرے ہوں تُو میرے ہو پاس کتنے میں تھا گروہ جی پوچھو تھا گروہ جی کسی کیوں نہیں ہو ایک بار آؤ تو بانکے لیے ہلک میں سکار کر لیں گی بھلے سری بانکے بھی آری لالکی جائے جائے سری را دھے کہ یہ ایک کار نہیں ہے بھلے اور کیا کار نہیں ہے بھلے بھگوان رہا ڈیارہ ہجار سال تک راجو تو کی ہر سال میں ایک عصو میں دھجگیا کرتا تھیں بسیسٹ اج نے کہا دیکھو رہا بگر پتنی کے کوئی تم دھر بغام نہیں کر سکتے اس لیے لیکن سیتا جی کو تو انہیں جنگل میں تیاغ دے گیا دھو بھی کہتے پر بشوام سے بسیسٹ اج نے کہا دیکھ تمہاری پیتا جی کو تر تری ساتھی کیا ہے تو اور یہ ساتھی کر لے رام نے کہا نہیں میں ستا کے سوائے اور جس کو میں گرانڈ نہیں کر سکتا گروہ جی اور کوئی بات بتاؤ ٹھیک ہے تم سونے کی ستا بنا کر کے اپنا بام پارس میں رکھ کر کے تم جگیاں کر سکتا وہ لہائیت کر سکتا اس لیے ہر سال ایک سونے کی ستا بناتی تھی بسیسٹ اج اس میں پران سمچار کرتے ہوں ہوتے ہیں اور وہ سکھا بھی ستا تھی بھی بے جاتے ہیں بھئیہ اتنے سیتے پھر گئے ہیں 1100 ستہ گئے ہیں ہاں یہ سم کے سم دوابار جگہ میں یہ سم کے سم گوپی وط کر کے آئے اور ہمارے کنیاں سم کو گرانک کیا تھا سم کو گوپی روپ میں سریمکار کرتے ہیں اس لیے سم جو جو گوپیاں ہیں نا یہ کوئی سادھاران لڑکی نہیں ہے بڑے بڑے تفشی بڑے بڑے ساتھ کے پٹھوڑ تفشیہ کر کے سب کے سب دعا پر جنگے یہ گوپی بڑھ کر کے آتے ہیں یہ بھی ایک کارنے کارنے کی کون کرشنا بطار میں آئے گا اور دسمہ کارنے بطارے پہلے یہ چتوسن برمہ جانے یہ بھگوان کو نیراغار نیراغار ایک دن کیا ہوا بھائکونٹھ سے تھاکور جی کی دھول سی چندن بھائکونٹھ سے اس کا سگن دی بہتے بہتے بھرمہ لوگ نے آیا جب چتوسن کی ناسی کا بیور میں پردیش کیا وہ ایک تم انماد ہو گئے بلے پیتا دی اتنے سندر سگن دی بھائکونٹھ سے تھاکور جی کی چرنا تلس چندر کی دیشت کو پہلے پیٹا جی کی چرنا تلس ایتنے سندر خوش ہو کتنے خوش ہو نہیں ہے ہاں بیٹا وہ بڑے سندر ہے پیٹا جی ایک بار درسن کر کے آئے ہے وہی بار میں جاؤ درسن کروں بھرمہ جی کیوں کہ درسن کرنے کیا بھرمہ چاہتے تھے بھائیان کے بہتے ہے لیکن یہ کہاں پڑھو کی روپ چھوڑ کر کے بھگوار کو نراغار ماندے ہے وہ جوٹی کو دھیان کرتے ہیں یہ دربھاگا تو دیکھو ان کو پتا ہے اگر ایک بار پڑھوچ کو درسن کرنا جس کو بھو سوامی کھل ستاچی کہتے ہیں بل انہی بی لوگ کا سیعتی ہر سیتا بل انہی بی لوگ کا سیعتی ہر سیتا بل انہی بی لوگ کا سیعتی ہر سیتا بار باشا برام باشا برام باشا بان شکھائی من کھا موسیقی 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 برحمہ جانیوں کو پوچھنے کا ضرورت ہے یہ ستھان کا نام بائکنٹ ہے بائکنٹ مطلب کیا ہے جہاں پر شریف کنٹہ دھارم نہیں جہاں پر کام پروڈ لوگ جہاں پر کچھ نہیں جہاں پر ڈلوہ ہے اور وہاں پر جانے کے لیے ہمیں پوچھنے کا ڈلوہ ہے جہاں پر اتنے میں انہوں نے پردیت ہو کر انہوں نے ابھی صاحب دیا جاؤ تم دونوں بائکنٹ پر رہنے کا لائک نہیں ہے تم لوگ جاؤ چلے جاؤ ابھی جائے بھی جائے تو رونے لگتے ہیں اتنے میں تھاکور جی اندر سے آئے کیا بات بھی تھاکور جی ہمیں انہیں ابھیشاف دے دیا دیکھو بچوں اگر تم میرے سترو بن کر کے جاؤ گے نا تین جنگوں کو بات میں آگے اگر میرے مدر بن کر کے جاؤ گے پر سات جنگوں کو بات میں آگے بتاؤ کیا چاہتے ہیں تھاکور جی ہم تو جلتی جلتی پاپس آنا چاہتے ہیں مل جاؤ تم دونوں راکھیں سوڑ کر دی جاؤ اس لئے ستے جنگوں کو بات کر کے آئے اور بھگوان براہ آبتار بھی نریشنگہ آبار ان کو دوات کی ترتیا جنگ میں رامان اور کنبھا کرنا بن کر کے آئے بھگوان رام جی کی کلیان کرتے ہیں اور دوابر جنگ میں اس لئے بھگوان جگت میں آنے کا کتنا کارنا ہو گیا دس کارنا ہو گیا دیکھو کل جو ایک گرمتھا پروڑی دے رہے تھے پیچھے سے بیٹھ کر کے اس میں ہمارے جو بڑے گروہ جی ہے انہوں نے بات کہ تیر چودہ کارنا بتائے بھگوان اجنما ہے جنگ کی جنما نہیں لیکن وہ اجنما ہوتے ہوئے یہ بھی کیوں جنما لہتے ہیں گروہ جی تیر چودہ کارنا بتائے کل وہ بھوسکا کو سب لیکنے گئے ہو کون کون لیکنے گئے ہو ٹھیک ہے لیکنے گئے کھوڑ ہوئی بڑھنا اور اپنا بچوں کو بھی بڑھنا بلسی برندہ بھنا نیہاری لالکی جائے جائے سری راہی ہمیں اے آج ہم لوگ سرابان کریں گے کھریشنا گھوکل نے نند کے لالا بن کیا کیسے ڈھاگول جی آدھے ہیں کل ہم لوگ نے سرابان کیا کہ کھریشنا مدھورا میں کنس کے کاراگار میں پرہو کیسے پرکڑ ہوئے گئے دیکھو ایک نئے چیز کو سنو ہم کو تو نئے نہیں لگی کھریشنا مدھورا میں جنما نہیں ہوئے کھریشنا مدھورا میں پرکڑ ہوئے پھر کرشنہ کام رکھو پھر کرشنہ رکھو پھر کرشنہwww نہیں ہوئے ہی کہ تو بھئی آپ پرکٹ کا مطلب کیا اور جنمہ کا مطلب کیا آپ آتا ہوں بچوں کو جنمہ دیتی ہوگی آپ لوگوں دیتی ہوگی بچوں کو جنمہ دیے ہو دیکھنا جب بچے جنمہ دیتے ہو ماں کی پیٹ کو ساتھ میں بچوں کا ناڑی جوڑی مجھے وہاں ناڑی کاٹی جاتے ہیں لیکن مدھورا میں کرشنا پرکٹ ہوئے ہیں پرکٹ ہو کر کے جب دیوکی بسو دیو نے کہا پرکٹ ہو آپ کو تمہیں سنتان روک میں پرارکنا کیا تھی آپ تو یہ چطر ہو جو روک لے کر کیا ہے دیکھو ابھی میں چھوٹا بھالا بن جاؤں گا اور میرے کو یہاں لے جانا لیکن گوپل میں ایک بیٹی ہوگی میرے کو رکھ کر کے بیٹی کو لے آگا ایتنا بولے اور ڈھاکورجی چھٹ بچے ہوگی ڈھاکورجی چھٹ بچے ہوگی ڈھاکورجی چطر ہو جو روک میں پرکٹ ہوگی بچہ کوئی چطر ہو جو روک میں 15-16 سال میں پرکٹ گوڑی ہو تھا بڑے بنے چھٹ چھٹے بچے بن گئے چھٹے بچے بن گئے اس لئے یہاں پرکٹ ہوگی جنمہ نہیں ہوگی جنمہ پھرتا ہوں گے بچے بھلے بھگوان کرشن کو بھول میں جنمہ ہوں گے آج ہم لوگ ایک نئی کثا ہم تو سنیا ہوں گے بھاگوات کثا لیکن آپ ایک اچھی کثا سنا ہوں ہمارے گوشواریوں نے بڑی سندر بننا کی نند بابا کی جو پیتا جی تھے ان کا نام تھا برجان بابا یہ پانچ بیٹے بھول تھے اپانند، سنند، نند، ابھیناند اور نند یہ پانچ بھائی تھے پہلے نیام یہ ہوتا تھا پچیس سال تک سب کے سب برمہ چلجے پاہنے کرتے تھے پچیس سال کے بعد پھر گروہ جی پرشن کرتے تھے بیٹا بتاؤ ابھی کیا کرنا ابھی جن کو یہ جیان ملتا تھا بھائیہ یہ جیون بڑا ضرور ہے چورہ سن لکھے جنموں کو بات ملا اسی جیون میں ہی ہم پرہو کو پرابکہ کر سکتے ہیں پھر وہ کیا کرتے تھے گروہ جی کے آسرہ پہل ہو جاتے تھے اور وہ جیون بھر بھکتی کرتے ہو یہ سنسار کی مکتی مارگ پر چل جاتے تھے لیکن جن کو سنسار کا چاہدہ ہی کوئی اچھا ہوتی تھی گروہ جی کہتے کہ دیکھ بیٹھا اپنا دھر میں جاؤ جا کر کے اپنا دھرم پتنی کو ساتھ میں رہو اپنا منھ مرجی ساتھ نہیں کرنا لاؤ پہل نہیں کرنا اس لئے پتہ ماتہ جہاں پر ساتھ دلا دیں گے اپنا برنا دھرم کو ساتھ نہیں کرو اور دونوں میل کر کے اپنا گریہ ساتھ دھرم کو جا جانے کرو لیکن ہی کب تک بلے پچاس سال سے زیادہ نہیں اس لئے بھاگو بھر نے بتائے پچاس اُرْدھے بَدَمْ پرَجِ پچاس سال کو بعد میں بتایا گھر میں مت رہو جاؤ برندہ بن جا کر بھجنے کروں دیکھو اگر کیا آتا ہے ایک بھن 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 چو بھن 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 آتا ہے نا لوگ گھر میں نہیں جاؤ برندہ بن جاؤ بھجنے کرو برندہ بن بھجنے کرو جا کرتے اگر نہیں گئے تو دیکھو اگر کیا آتا ہے ان سٹھ ساتھ ایک سٹھ بہ سٹھ مطلب کیا کرنے تو سٹھیا بن جاؤ پھر تم سے کچھ ہونے والے نہیں پھر تم سے کچھ ہونے والے نہیں سٹھیا بن جاؤ ہاں گھو سلامی جی کہتے ہیں ان کا بھی کلیان ہو سکتی اس کو بات میں کہا تو آنا تر ساتر ایک آتر پاتر ہاں تو تر سکتے ہو بھلے کیسے ترے گا گھو سلامی جی کہتے ہیں بھلے سٹھ سودھارے ساتھ ساتھ گات پائے سٹھ سودھارے ساتھ سام گات پائے سٹھ سودھارے ساتھ سان گات پائے سٹھ سودھارے ساتھ سان گات پائے سٹھ سودھارے ساتھ سودھارے ساتھ سان گات پائے اگر جیوان میں کہیں ساتھ سنگ مل جائے ساہی 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 سادھو کی سنگ جیسے سری نارد جی کا سنگ سری بال میں کونی گائے وہ پہلے جسو راتنا کرتے لیکن سی بولتا تھا مارو مارو مرا مرا تو بول سکتے ہو مرا مرا تو بول سکتا ہو ہماری کلیان سنتر ہمیں۔ اس لئے کہ ان کی کلیان ہو سکتی ہیں لیکن اگر جیونے میں سادو سنگ اگر ہمیں نلی جائے تو ہماری کلیان سنتر ہماری کلیان دیکھو بچوں ابھی میرے کو عمر پچاس سال ہو گیا کتنا سال ہو گیا پچاس پر طرف میں دیکھو پچاس کتنا سال ہو گیا پچاس سال ہو گیا ابھی تم لوگ بڑے ہو گئے ہو ابھی تم بڑے ہو گئے ہو ابھی ہمیں جان بوچھ کر کے یہ مایہ کی سنسار میں ہمیں نہیں رہنگی چاہیے ہم چاہتے ہیں اپنا مکتی مہارگوں کو دیکھیں اور جو میرے بڑا بڑا بیٹا ہی میں اس کو راہ سن آسنے میں بیٹا کر کے بھجن کرنے جانا چاہتا ہوں لیکن یہ بڑا بیٹا نے کہا پیتا جی جب میں بڑا بیٹا ہوں لیکن راجہ بننے کا گون میرے میں نہیں یہ نند مجھلے بٹا شریف نند بھاب کیوں ان کا نام جانسی مطلب دیا سب کو جو آنند دیا اور کیا کرشنا کو جنمت دیا اس لئے نند کے آنند بھائیو جای کنیا لالکی لالکی اس لئے انہوں نے کرشنا کو جنمت دیا ہم سب تک کرشنا بھجن کرتے ہیں جیو سیاہ ملالا جیو سیاہ ملالا پھلی تیری پگڑی رنگ کالا جیو سیاہ ملالا جیو سیاہ ملالا پھلی تیری پگڑی رنگ کالا آنکھوں چل میں آیو ننگلالا بھو کل میں آیو ننگلالا آنکھوں چل میں آیو ننگلالا آنکھوں چل میں آیو ننگلالا جیو سیاہ ملالا ہاں کو پی امجھے چڑے چلالاں ہوتاں جیو جیو جاملالاں جیو نشلالاں دلی تیری مجھئے نجم ملالاں جیو جیاملالاں جیو سب ملالاں دلی تیری مجھئے نجم ملالاں ہاں پہتا روکا نا او آ او آ ہاں پہتا روکا نا او آ و آ ہاں پہتا روکا نا او آ آ و آ آ آآ جیو جیو جا ڈالی تو غیرم سلا بھائم موسیقی 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 ہماری گوپل میں ٹک جاؤ یہاں پر روٹی پانی کی کوئی کمی نہیں سنتوں لوگ کو دیکھیں بھئی جب روٹی پانی مل جائے گی پھر تو کچھ دن رکھ جاؤ نندہ بابا کی سوال ہو ابھی نندہ بابا روز روز بڑھیا بڑھیا اپنے کو بھجنوں ہو جائے ایک دن اپنے چرچہ کر رہے تھے کسی بھرجیویس نے یہ بات سن کر کے نندہ بابا کو بولتے ہیں بابا ہم نے دیکھا یہ سادھلگ رام رام کسنا کسنا نہیں وہ تو چرچہ کر رہے تھے نندہ بابا کے چھوڑا کب ہوئے گو ان کی گھر میں لالا کب ہوئے گو میرے گھر میں لالا کب ہوئے گو میرے گھر میں جرور لالا ہوتا ہے کیوں میرے سنتوں کا بانی کبھی جھوٹی نہیں ہوتی میرے بھائی روز 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 رابڑی روز روز ہوتی 800 میں اس نے برمہ میں کو شک نہیں دیکھا سپنا کیا تھا بلے سیاہ آس چنچلا چارو درکھنائے کالا آس سوا کس پلی پیو دھار سکھوٹمانو کریڑا نمیہ ملوکیتی یہ سندریا ابھی دونوں کا نیر کھول گئی مریہ جسدہ بلے نندہ بابا کو بلے نندہ بابا کو بلے میں نے ایک بڑا سندر سوپنا دیکھو ہے نندہ بابا کو بلے میں نے بھی ایک سندر سوپنا دیکھا ہے مجھے بے لے that میں نے پیچھے پیچھے ایک بڑا سندر بالک میرے پیچھے پیچھے بیچھے آرہا ہے اور کپڑا کھیکس کر کے کے تھے بھائیہ میرے کو گود میں لے بھائیہ کو گود میں لے دور بلا دے میرے کو سفن نہیں لگ رہا تھا شزم سے کہ لالا ہے نندہ بابا میرے سبنا دیکھو سوڑ لے میں بطا میں نے بھی سفن دیکھا تیرے گود میں ایک سندر سیاں مرنگ کا باہلہ پوڑ گا ہے اور وہ دودھ پٹے پٹے یہ دونوں دھار سے دودھ بہتے ہوئے کرتا بھیگ رہا تھا میرے کوئی سوپنا نہیں لگا تکا سچمو سے تیری گود میں کے باہلہ سچمو سے اسی رات کو مئیہ نے گرب دھانا کی آر برج میں ہلا ہے ہوں گی سنتوں کی کرپا تو دیکھو مئیہ جو سدا کی عمر نکل گئی سنتان کی کوئی چانس نہیں تھی لیکن یہ بڑھی عمر نبی مئیہ گرب دھار نے کی یہ سنتوں کی آشری بات دیکھو جہاں جاؤنا سنتوں کی ہر طرف تاریخ بابا رام رام بابا رام رام سم جگہ میں باباوں چرچہ ہونے لگے اتنے میں دیکھو پہلے تو مسین ہی نہیں ہوتا تھا لیکن یہ بڑی بڑھی کچھ لکھان سے بتا دیتے تھے گرب میں لالا ہوگا نا لالی ہوگا ایک بڑی بڑھی گوپی مئیہ کو مئیہ لگتا ہے تیرے پیٹ میں لالا ہنے والے بتا جو چلو درجے ہوٹ ہے نا پھلا پھلا دیکھ رہا مطلب لالا ہوگا ایک گوپینے والی تمہیں کماری پڑے میں جوڑی میں گلت نہیں گھا لی تھی بھلا کیوں ایسے لگتا ہے تمہاری درب میں دو سنتھا کرشنا اور جو گمائیہ سچمو سے دو سنتھا اتنے میں جد بھی مئیہ جسو تھا بڑی بڑی سنجم ہی تھی دیکھنا گرب میں بچے رہتے ہوئیے ماتاں کو کھٹا مٹھا نمکری چیز کھانے کیچھا کرتی ہیں مئیہ بولی میرے کو تو کھین کھانے کیچھا کر دیں پھر انہوں نے سندھر کھین بنایا تھاکورجی کو بھوگ لگایا اور مئیہ جسو تھا کو کھین کھین آئی اور ایک ہوتا ہے گربہ سنسکار گربہ سنسکار مطلب کیا ماتاں دیام دیگر سنو اگر گربہ میں بچے رہتے ہوئے اگر ماتاں گیتہ پڑھے رامائن پڑھے اگر بھاگوات پڑھے گا نا دیکھنا وہ بچہ جرور بھکت بن کرتا ہے اور جرور ہنڈرڈ گا ہنڈرڈ پرسنٹ پیتہ ماتاں کی آدھے سپالنا کرے گا جندے ہی بھر تمہار سیما کرے گا اگر گربہ میں بچے رہتے ہوئے ڈسکو ڈیانس پلٹا پلٹا پھلی میں دیکھیں وہ گنڈہ بن کرتا ہے اس لئے پہلے ماتائیں گیتہ رامائن پڑھتی تھی دیکھنا سب بچے سب سیوہ کرتے ہیں ابھی سب پھلیم دیکھتی اُلٹا پھلٹا سب پھلیم اُلٹا گردی گردی چیز دیکھتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں وہیں پر ایک ہی بات بچہ بات نہیں سنتا بیٹا بات ہی نہیں سنتا یہ ماتاوں کو دوست ہیں اب رامائن پڑھے ہوگی نا رامائن سنے ہو جس تمہیں ماتا ستے گربھ میں تھی سری بھگوان رام نے بڑے بڑے سنتوں کو وہاں پر گلائیں بڑی ستھ سنگ ہوئی اور ستہ کے لیے بھی ایک آسان دی گئی رام کہتے ہیں ستے تمہیں پتا ہے آج میں نے یہ سادس انتوں کو کیوں گلائیا بھلے کیوں بھلے ابھی تُو گربھ باتی ہو اسی سمیں اگر تُو ستھ سنگ 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 تیرے بیٹے بڑے سنسکاری بن کر کے آئیں گے بڑے دھرماتما بنیں گے بڑے بلوال بنیں گے اب لوگ لبکسو دیکھے ہو کون کون لبکسو دیکھے ہو دیکھنا کتنے چھوٹے بچے کتنے چھوٹے بچے رام کو رام پتھا سنا رہے تھے جن کی رامائن سن کر پورا عجدیا مکد ہو جاتے اور کئی سے بلوال ہوگے دیکھے بھرات ستر بنا لکمان انمان سنگری سنت چھکا چھوڑا گی اگر گربھ میں بچے رہتے ہوئے اگر آپ کو سنسکاری بناوگے گیتہ رامائن پڑھوگے بھاگوات پڑھوگی بچہ بڑا بلوال ہوگا بڑا سنسکاری ہو کر ٹھیک ہے نا گربھ میں بچے رہتے ہوئے چرور پلٹا پلٹا چیز کو نہیں دیکھ کر کے بھاگوات کی چھوڑی دیکھے آجا تھاکور کو سندر سندر لیلہ پڑھو اس لئے سندر سندر رامائن کی سندر سندر کثہ سناتے ہیں بڑی سندر سندر ان کو چھوڑی دیکھا اور پستگ پٹتی تھی ابھی اس لگا رہا تھا اور نند بابا کی ایک بہین جس کا نام تھی سندر وہ چھ مہینہ سے آگر گھر میں بیٹھے گئے جب بھاوی بچے جنم دے گی پھر چھ مہینہ سے پہلا آگر گھر میں بیٹھے گئے اور گھر کی سارے کام کاج کو بھاگ دھور کر کے وہی کر رہے تھے ایسے لگ رہا تھا آج رات بہنی بھالک کی جنم ہو جائے گی گاؤں میں تو آٹھ بچ تر سم کے سب جگہ رہتے ہیں اس کے بعد میں خان پیٹر کے سو جاتے ہیں اتنے میں دو گھنڈہ تر دو گھنڈا DOUончٹ و و міڈ acord آٹھ سے دس دس مہارد بھالک کی اور مجیرہ Preis اور چندہ لگ اور کر کر رہا ہو سب کے ساب کھرتن کر رہے تھے بھلے گوبند ملے جائے جائے noir جائےعم ملہ گوبندہ جائے جائے رادہ رمیہ ہری گوبندہ جائے جائے رادہ رمیہ ہری گوبندہ جائے جائے ملہ گوبندہ جائے 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 موسیقی 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 ایک کرشنا اور ایک جوگمائی دو سنتان جنگ ہوئے تھے آپ بولو بھائی اگر گوپل میں دو بچے ہوئے کرشنا اور جوگمائی اور بسودے مہاراج بھی ایک کرشنا لے کر کے آئے پھر کرشنا دو ہو گئے پھر ایک کرشنا کہاں گئے مدھورا کہ جو کرشنا یہ آنسا کرشنا ہے اور گوپل میں جو جنگ کرشنا وہ پورنا کرشنا ہے وہ آنسا کرشنا کو اپنا سرے میں ملا لیا لیکن یہ بات اس کو پتہ ہی نہیں چلا یہ بات اس کو پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے بہت کر کے وہاں سے جوگمائی کو لے کر کے بسودے مہاراج چلے گئے لیکن سب کے سب جوگمائی سب کو سلا دی سب کے سب کے سب سوئے پڑے ہوئے بھائیہ بھاوی کا کیا حالت تو دیکھو انہیں دروازہ کھول کر کے دیکھا مہیا جو ستا کی بھوٹ میں بڑی سندر سیاں مرنگ کا ہے کہ بھالا کو بھوڑ رہا ہے اور کلکاری مارتے ہوئے کھیل رہا تھا بھائیہ اس کو پتہ نہیں پڑا بھالا کب جن میں ہو گیا سنوزا سر پراثم نندہ بھوا کو یہ خور جانے چاہیے بھالے کیوں مرے کو نبلا کی ہار نہیں لیکن نندہ بھوا کہاں ڈھونٹے 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 دیکھا نندہ بھوا پراثمان دکھا میں بڑی بڑوں کو بیچ میں بیٹھے گئے تو مہا جب کر رہے تھے ان کو مالا جب نہیں ہو رہا تھا وہ سوچ رہے تھے گھر میں لالا کب ہے وہ گھر میں لالا کب ہے وہ گھر میں چھوڑا کب ہے وہ ای سوچ رہے اٹھے ہیں نے نندہ بھوا سری سنندہ آ کر کے بھائیاں کمال ہے گے ہو ہے کمال ہے گے ہو جو بولا ہے نا نندہ بھوا تو چھلاک لگا ہوں بہن میں کہا ہے بہنہ ہوں پہلے بتاؤ میک ہے ملے گا رہے میں چھے مہینہ سے آ کر بڑھے گا اسی وجہ سے لالا ہو گا تو میرے کو نبلا کی ہار ملے گی بہت ہے جس کو سامنے یہ نوالا کی ہار میں کچھ نے بتائیہ بہی baj بہت 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 بڑی ہے جس کو سامنے یہ تو پیکی ہے لیکن نے بتا تو صحیح گھر میں کہا بھئی ہوئے بھائیہ تیرے گھر میں لالا بھئی ہوئے ابھی نند بھلا تو وہی سے دور لگائے اور کتنے انہوں نے تبسیا کیا کتنے دان کتنے جنگیاں کیا تھا گھر میں ایک لالا کی جنگ ہو جائے جب سرپرتم لالا کی مقدر سکتی اس میں پرسپن ہو کر بھولے بیس لاکھ گئیا جنگ کی سین کو سننے بڑھا کر کے اور خور کو چاندی میں مڑھا کر کے میں بھرامان سنتوں کا دان دوسلا اور سات تیو کا پربت دانتوں کا دیکھو تیو دان بڑھا مہتو ہے تیو دان بڑھی مہتو ہے بھائیہ سنتوں کا بھرامانوں کی کرپا سے آج لالا کی مکہ درسن کرنے کو ملوں پہلے ان کو نوکہ دو وہ آ کر کے لالا کو آشری بات دے سارے سنت بھرامان آگر کے بچوں کو آشری بات دے رہنے سب کے سب بٹا تو کو پھلتے بھلتے رہو کتنے میں بولے نائی کو بولے جاؤ پورا دھیٹرا پھٹوا دو پریج میں نند کے لالا بھائیوں سب کے سب درسن کرنے کے لئے آئے اور جتنے گوپیاں تھی چورہ سے چورہ سے دھج کی لہے کا چندری پیٹی کرکے بڑی چندر سرگا رکھ کرکے دو دہی مکھر گھی لے کرکے الگ الگ مٹک میں رکھ کرکے سب کے سب آ رہے ہیں ہاتھیں سمجھے کان میں کنڈل پہنے رکھی تھی وہ کنڈل ہی لے رہا تھا بھلے کیوں بھلے تم لوگ جانے سے پہلے ہمیں چھوڑ دو ہم جا کر کے پہلے لالا کو بدھائی دے درسن دے چوٹی نے جو پھولوں کی سریمگار کرکے رکھی جو لوگو کرشن کو بدھائی دنے جا رہے ہیں ان کی چند کی پھجا کرنے چاہیے جتنے گوپیاں تھی مہیا جسدہ کو بدھائی دے رہی تھی دے کو مانتا ہی کہاں دے رسنا میں بولوں گا مہیا جسدہ بدھائی ہو اور جتنے ماتائیں بولنا بدھائی ہو بدھائی ہو اس کو بار میں آپ کو باہر میں بھائیہ لوگ کا نمبر آئے لیکن اتنے جور سے بولنا جیسے بھائیہ لوگا دے رہے ہیں ان کی چند کی پھجا کریں گوپیاں تھی مہیا جسدہ بدھائی ہو آنند نہیں آیا آنند آیا اب آپ لوگاں نمبر آئے ہیں دیکھو لیکن آنند آئی لیکن پوری نہیں آئی مہیا جسدہ بدھائی ہو مہیا جسدہ بدھائی ہو بدھائی ہو برد کی گوپیاں مہیا جسدہ بدھائی ہو مہیا جسدہ بدھائی ہو جسدہ بدھائی ہو برد کی گوپیاں مہیا جسدہ بدھائی ہو برد کی گوپیاں جب 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 جی اوری جائے سوڈا رئیہ جب جب جی اوری جائے سوڈا رئیہ برہ کے لئے کے لئےہ جب 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 جی اوری جب جب جی اوری جب آپ کو اچھا ہوا بہت سے بہت سے ملتا ہے ناند بابا بدھائی ہو بدھائی ہو تب یہ بابا کرتی ہے انہوں نے گروری کرتی ہے انہوں نے بابا لوگا مکھے لے ریا پھر بات نہیں لیکن یہ جو کچھ ملتا ہے برنیدان میں جاؤ کسٹا کسٹا کوئی نہیں ہوئے یا برنیدان میں جو حر سے بہل کیا بہل ہے اس لئے برندہ ون میں رادہ رانی کی راج ہے کوئی بات نہیں رادہ رانی کا خوش میں کرشنا بھی خوش ہوتے اور کرشنا خوش میں رادہ رانی بھی خوش ہوتے یہ پہلی الگ نہیں وہ ایک ہی ہے لیکن یہ کبھل لیلا کرنے کے لئے وہ دو رو پہنے سے رہا کرشنا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس لئے نندہ بابا بھی بول رہے تھے بلے پرجباسیوں تم لوگ کا حاسی بات سے آج یہ بڑھے عمر میں بھی میرے کو لالا کی مکہ درسن کرنے کو ملو ہے اوہ لالا میروں نے یہ لالا دھولو اوہ لالا ہے اس لئے سارے برجباسی کرشنا کو آسری بات دے رہے تھے دیکھو نیام ہے بڑے بڑھوں کو چرنا سچھونی چاہیے بڑے بڑھوں کو چرنا کس پرسا کرنی چاہیے کیونکہ ان کی ہردہ میں جو آسری بات نکلتی ہے نا بڑا بھلتا ملتا ہے اگر تمہاری بھاگیا میں کوئی گڑھ بڑی کوئی بڑے 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 تمہیں آسری بات دے دیا نا پیتا ماتا جی وہ بھاگیا رکھا بھی بدل جائے اس لئے سفر اوپکر کیا کرنی چاہیے پیتا ماتا کی چرنا چھونی چاہیے ٹھیک ہے نا چرنا چھوٹے کی نہیں سبکے سب کون کون چھوٹے ہو بڑے بڑے ہوگی جو چھوٹے ہو اچھی بات جو نہیں چھوٹے ہو آج سے جا گھر کے جلو چھونا ٹھیک ہے اس لئے سب کے سب ہردے سے آسری بات دے رہے تھے بچوں کو اتنے میں جب آسری بات دے رہے تھے ابھی سب کے سب آگے لیکن ابھی دو بیتی آنا باتیں بھلے کون کور بھلے برسو بھان مہاراج اور کرتی کا مہیا بھلے یہ کون ہے بھلے رادہ رانی کی پیتا اور ماتا یہ ننگا بھا اور بھرسو بھان مہاراج میں بڑی کچھتا ہے ابھی ہوئے آجائے بھر کون سب پرارم ہوگا دیکھتے دیکھتے دونوں پرویس کیے کرتی کا مہیا بڑی سنگر سدھج کر کے آئی تھی ایک مٹکے میں دہی ایک میں دودھ ایک میں مسری ایک میں مرکھان ایک میں گھی لے کر کے آئی تھی ایک گوپ نے لٹھیا لے کر کے آئے وہ مٹکی کو دے مار مارتے ہی مٹکی تو پھوٹ گئی اور مائیا کرتی کا دودھ دہی سے سنان چلی پھر تو ایک دہی کا دھی ہوتا ہے دہی میں حلدی اور دھی ملک کر کے ایک دوسرا کوپر میں لگا تھی یہ مانگل آجائے یہ مانگل آجائے ایک دوسرا کوپر میں لگا رہے تھے اور وہاں اتنے دہی لائے تھے وہاں تو کیچ کیچ ہو گئی اور پھشل پھشل کر کے ایک دوسرا کوپر میں گیر رہے تھے اور مٹکن دیلیں اٹھا اٹھا کر کے ایک سال سال کی بڑھی ماتا جی تھی وہ تو ایسا دیکھ رہی تھی بھائی آؤ بڑے جور کے نندم اہت سب ہے رہے ایک گوپ نے اٹھایا مکھن کی ڈیلا اور وہ ماتا جی کی موہن کو لکھے برگا شدہ پھیکا اور ایک پتان تھی نہیں اور موہن بھائی آر نندم اہت سامنے کوئی بھوکے نہیں رہے تھے ایسا ہی سب کے سلگا رہے تھے نند کے آ نند بھائیو جائے گا نہیں آلا دکی نند کے آ نند بھائیو جائے گا نہیں آلا دکی ملہ ہاتھی بڑا پالکی نی کا نی آلا دکی ملہ ہاتھی بڑا پالکی نی کا نی آلا دکی ندہ بھائیو جائے گے ہیں انٹب اسوالی صورت کریں گا نند دکشتے ہیں ataных نموگ اچھکے wealthy بہت سپسین اٹھا تڑھ و تڑھ و سپسین سپس زمین�و جائے گا لکھا جزیں ملہ ہدیو 발생حارد پالکی نام ٹھوم المومنائی نی آلا دکشتہ ہیں کریں thôi دیکھونadow بھائیو کچھے ترس کے لیے پھرانی دیکھو بڑی سندھر برن آتی ہے نندو آبا دیکھنے میں کئی سے بڑی لمبے چاوڑے گورو برن بڑی سندھر ہے جس کا بیٹھا کرشنا ہو پیتا کپلا سندھر ہوئے گی بڑی سندھر گورو برن بڑی اور لاکری کو اس کو بیچ میں کھڑے کر دی ہے ایسے لگ رہا تھا مانو یہاں پر کھیر سمودر مانتھن ہونے جا رہے کل ہم لوگ نے لون سمودر مانتھن کی کتھا سنے تھی سب سے پہلے کون نکلا سب سے پہلے والا لبیس نکلا جس کو بھولے بابا نے پان کی تو تو ان کا نام پڑ گیا نیل کنڈ مہا دے بلا نیل کنڈ مہا دے بکی اور وہ جو سمودر مانتھن سے چودر اتنا نکلا تھا لیکن یہاں پر سمودر مانتھر میں سری سکھ دیو گسوامی کہتے پری خیر رما کردان ابھوث نریپ ایسے لگ رہا تھا نند بابا اتنی ہیری جوہرہ دان برامون کو دے رہے تھے برامون لوگ گٹھلی باند باند کر کے لے نہیں پا رہے تھے گٹھلی کی کونے سے گرتے 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 جا رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا مانو کریشنا گوکل میں جنو لینے پر مالکی گلی گلیوں میں ناچ رہی ہیں آنگر مارک وہاں پر تکٹری سری کروڑ دیبوتا لوگ آئے تھے نند بابا بیچ لاکھ گیا دان دی آپ لوگ بتاؤ تو سنکر جی کا بہاں نکو نہیں کونے بلک ہاتھ اٹھا بلک سنکر جی کی بہاں نکو نہیں نرسی کیا تو وہ بھی بیل کا روپ ہے لیکن نند بابا تو بیچ لاکھ گیا دان دی سنکر تو چکر میں پڑے نہیں ڈر گئے بلکیوں بلک بیچ لاکھ گیا دیتے تھے اگر گھول سے اگر میرے نندی کو گیا مان کر دان دے تو تو پھر بہیاں میں نند بابا کہتے ہاتھی گھوڑا پال کی جائی کھنیاں لال کی اتنے ہاتھی گھوڑا دان دیئے کہتے مئیہ پارپتی کی بھی دو بیٹے کون کون بولو جوار سے بولو اور گنیس گنیس کا سر بھی ہاتھی جائی سے بھائی بلک بھائیہ اتنے ہاتھی دان دے رہے ہو نہ ہو بھول سے میرے بیٹے کو ہاتھی مان کر دان نہیں دے دے پر میرے بیٹا چلا جائے گا انہوں نے گنیس جی کو گودھ میں اٹھا کر چھپکا کر کے کھڑی ہو گئی وہاں پر دھانت ہوئے سار بائیسہ کی جو مالی ٹریجر جس کو پاس میں نند بابا اتنے دان دیئے سویم اگر بھی لچی تو ہو گئی سار نیچے جھوک گیا بھائیہ بھگوان میرے کو کیوں جھوٹ گھنٹ کا خوبیر بنا دیا آج سری نند بابا اتنے دان دے رہے ہیں بھائیہ میرے پاس میں بھی اتنا ستھان دولت ہے اس لیے لیکن وہ سب کے سب وہاں پر ناچ رہے تھے نند کے آنند بھائیہ کو جائے کر نایا لیکن ایک بیکتی دکھی ہو کر کے بائیٹ ہوئی تھی بھائیہ کون بھائیہ سری روہیڈی بھائیہ کون ہے بھائیہ پرہو کا بھائیہ پرہو کا ماں بھائیہ دکھی ہو کر بیٹھ ہوئی تھی بھائیہ کیوں بھائیہ وہ پروشیت بھتری کا بھائیہ پروشیت بھتری کا کا مطلب کیا جس کس کا پتی دور دیشن اور بھیکت میں پڑھا ہوا پتی کون بھسودے مہاراج کہاں پر مدھورہ میں کسی شکریہ میں جیل میں اگر کس کا پتی جیل میں بند ہوا ہو تو سب کو ساتھ میں اس پری کو بھی ناچے گی وہ ناچ سکتی ہے وہ ناچ نہیں سکتی ہے اس لیے وہ پڑے گھوم شوک کر کے وہ بیٹھے ہوئی تھی اتنے میں نند بھائیہ نے دیکھا دیکھو سب کے سب تو یہ ناچ رہے بھائیہ لیکن یہ گھر کا سدھت سے روہینی کا آئے دیکھا وہ کون میں بیٹی ہوئی نند بھائیہ بھولے روہینی تم گھر میں دوستری ہو ایک جسودہ اور ایک روہینی جسودہ تو بچے جنمتی گھر کا کام کری نہیں سکتی اب تو باقی نہ گھر کام تو تیرے کوئی دیکھنا بڑھے گا ہاں میرے کو پتا تمہاری پتی جیل میں بند پڑا ہوا میرے کو پتا ہے لیکن کم سے کام مرے لالا کو تو آسری بار دیکھ رہا لیکن بڑھے برہو پندر دن پہلے جنم ہوئے لیکن وہ جنمت سے آخر بند کر کے رکھیں انہی کی اچھا ہے جب میں آخر سب سے پہلے کنام دیکھا سب سے پہلے کرشن کو دیکھ کر دنیا کو پھر میں دیکھو ڈاو بھائیہ کو لائے اور کرشن کنیا کو پاس میں لیٹا دیں ڈاو بھڑھے پڑھے 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 ڈاو بھڑھے پڑھے 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 موسیقی پیڑا سے پیارے بنے بندے جو رس کی سیرو ہی دی روح نسالا کی پیڑا سے پیارے بنے بندے جو رس کی سیرو ہی دی روح نسالا کی نمد مہین بنے رمکی نے گوھن گوھن سب گرم مسارا آرے جایا جرشو کا جلیبی سیرانی نے بندے جو رس کی سیرو ہی دی روح نسالا جایا جرشو کا جلیبی سیرو ہی دی روح نسالا جایا جرشو کا جلیبی سیرو ہی دی روح نسالا آرے جایا جرشو کا جلیبی سیرو ہی دی روح نسالا آرے جرشو کا جلیبی سیرو ہی دی روح نسالا آرے جایا جرشو کا جلیبی سیرو ہی دی روح نسالا موسیقی 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 میں جن کو نام نہیں آتا ہے لیکن یہ پوربہ جنمہ میں اسے کون سا پنیو کی جو کی کرشن کو گودھ میں لے رہے اس لئے کرشن آنکھ بند کر کے اس کو پوربہ جنمہ کو دیکھ رہے تھے یہ بڑے پنیاتمہ بل یہ کون تھی پوربہ جنمہ میں بلی مہاراج کا بیٹھی رکھنا ملا جب بھگوان بامن روپ لے کر گئے تھے اس کی من میں میں اچھا ہوئی تھی اگر یہ میرے بیٹھا بند کر کے آئے گا نا تین بھار اس کا مہیں گودھ میں لے کر پیار کریں لیکن بھگوان جب تی بھی کرمہ روپ کو دھارنا کی بلے بیٹھا بند کر کے آگا ترکو جہر پلاؤں گی ترکو دودھ کیا پلاؤں گی کوئی کوئی بات نہیں بیٹھا بھی بند گا جہر بھی پلاؤں گا اس لئے بھگوان آنکھ بند کر کے پوربہ جنمہ کو دیکھ رہے تھے یہ پہیلا کریں دوسرا کریں کیا بھلا کرشنا آئے کیوں کرشنا اس لئے آئے پری کران آیا سادھونام بناسا یا چھ دوس کرتا دھرما سنسطہ بنار تھا یا سنبھوامی جگر جگر اس لئے بھگوان آتے ہی دوسٹوں کو بناس کرنے کے لئے سنتوں کو پاڑنے کرنے کے لئے سرہ براثم ابھی وہ کتنا کتنا کو مارنے کے لئے جا رہے ہیں ابھی جو کتنا کو مارنے جائیں گے براغو لیکن ہے تو ماہ کی روپ دھار میں کر کے آئے باتسلہ بھاہب تو گود میں لیا اپنے سندر لالہ کو تھوڑی پلنے میں جھلا تھیں اس کو تو گود ملے کر پیار دینی چاہیے ہے تو ماہ کی روپ دھار نہ کی اس لئے ڈھاکور جی سوچ رہے ہیں جب اس کو میں ماروں گانا ابھی چھپٹ آئے گی ابھی اس کا دکھ کیسے دیکھوں میں لیکن ماہ کی روپ دھار میں کر کے آئے نا اس لئے ڈھاکور جی آتھ بھند کر لیے تیسرا کارنا بتائے بھائیہ تم یہاں کیوں آئے ہو بھائیہ 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 کو مارنے کے لئے بھائیہ بھائیہ میں جتنے بھائیہ کو نہیں سب سکھا سکھی آئے کوئی لالیتہ کوئی ویسا کا چبک لتا کوئی دام بھسودہ مسردہ مجھو مرگل یہ سب کے سب کرشنا کے سکھا سکھی آئے بھائی صورتا کے لئے تیرے موہ دیکھنا نہیں چاہتا اس لئے بھگوان نے کیا کیا آگ بند کر دی اس کا چودہ کارنا بتائے بھائی کرشنا کا گربھانے لیکن پتنہ ستن میں کالکٹ جہر لے کر آئی تھی وہ دودھ نہیں کہ وہ جہر جہر تھی ابھی کرشنہ کو پان کر آئے گے لیکن کرشنہ کا پیٹ میں تو بیسو برحمان ہے ابھی بیسو برحمان ڈر گئے ہے پربو آپ اس کو مت پیا کر دودھ نہیں کہ جہر جہر لے کر آئی آپ کا پیٹ میں پربو پینا نہیں اتنے میں کرشنہ آنکھ بند کر کے شریف بھولے بابا کو یاد کیے بھولے بھولے بابا جلدی جلدی آجا بلکیوں کیوں کیا تمہارے کام بیس پینا اور میرے کام دودھ پینا اس لئے تم بیس بیس کو پیلو اور دودھ دودھ کو میں پی لیتا ہوں بھولے بچوں کا ایک سبھاو ہے کیا سبھاو ہے اگر کوئی پریوار کے کوئی بیکتی ہونا اس کو سامنے کو کھلتے کھلتے ہیں اگر کوئی انجان بیکتی وہ پھر ڈر جاتے ہیں یہ داری کے کہاں سے آگے اس کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہوں اس نے بھگوان در کر کے اپنا آنکھ بند کر دی اتنے میں جب کرشنہ کو مہوں میں بھگوان اس کو پران کو سسنگی اور پتنا چھوڑانے کے لئے بوسیس کی تھاکور جی کو لے دیکھو تم میرے کو سویم اپنا گود میں اٹھا رہی ہو اور تم سویم میرے موہ میں سپن دے رہے ہو میں تم کبھی چھوڑ سکتا ہوں نہیں میں ایک بار جس کو پکڑ لوں نہ میرے کبھی چھوڑنا سکھا ہوں میرے کبھی چھوڑنا اس کو سکھا ہوں جب تو کس کو ہم اپنا دھا میں نہیں پہنچا دے اور تم میرے کو سویم گود میں لیا ہو تیرے کو میں جرور اپنا دھا میں پہنچا دوں گا اس لئے بھگوان کو وہ چھوڑا نہیں سکی جب چھوڑا نہیں سکی وہ سوچ رہی ہے اگر کسی طرح مدھورا چلا جاؤں بھائیا کنس کچھ نہ کچھ بیوستہ کرے گا اتنے میں پتنا اصلی صورت میں آگے بھینکر روپ تھی تری کبھیو تھی بہار میر لمبائی چوڑ آئی تھی اتنے بڑی اس نے کرشن کو پکڑے اور انہیں اگاس میں اوٹ چلی دیکھو ہمارے ٹکا کاروں نے بہت اچھی بات سمجھائے بھل انہیں نے بھتنا کو لے کہ کہاں پر گئی بھل وہاں پر ایک سندر بھگی جاتے ہیں یہ کنس کا سب سے سندر بھگی جاتے ہیں جہاں پر سندر پھال پھول سے لگا ہوا ہے لیکن یہ کنس کا نردے سے تھا یہاں کی کوئی بھی پھال پھول کسی بھرجوازی اور وہ کرشن کو نہیں ملنی چاہیے اور مجھے اور میرے انجاجیوں کو ملنی چاہیے کرشن نے کہا بھائی دنیا بنایا میں نے دنیا میرا ہے اور میرے کو نہیں ملے گا اور میرے بھکتوں کو نہیں ملے گا یہ دوسٹوں کو ملے گا انہوں نے پتنا کو اڑا کر کے مہیں پر لے گئی اور وہ بھگی چاہ میں یہی سے انہوں نے پھینکے جتنے پیڑ پہودا تھا جتنے پھول کو انہوں نے ستیاں ہاں دیکھو یہاں پر ہمارے ٹکا دیکھو آج آپ لوگ اتنی سی بار تھی یہاں سے لے کر دی جاؤ ٹھیک ہے نا اتنی سی شکھیاں لے کر دی جاؤ انہوں نے پتنا کو وہاں کیوں لے کر دے کیا تار میں دیکھو یہ اپنی صدقائی کے سلوک ہے اپنی صدقائی ہم بتایا عیسہ بھا سمیتم سربم جت کنچہ جگتا جگت مطلب جگت میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ بھگوان نے بتایا تھاکر کا دنیا ہے پھر کیا کرنی چاہیے پھلے ان کو دے کر کھاؤ جو کچھ کھاؤ تھاکر جی کو بھوگ لگا کر کھاؤ اس لیے کرشنے دیتہ میں کہتے ہیں جو میرے کو بھوگ لگا کر کھاؤ گا اس کو گھر میں کوئی دکھو کرسے نہیں آئے گا گھر میں ماں لکھنی خوب بڑھے گا گھر میں لکھنی خوب بڑھے گی میرے کو جو بھوگ لگا کر کھاؤ گا اب لوگ نے صدامہ جی کا نام سنے ہو کون کون صدامہ جی کا نام سنے ہو سو جانتے ہو دیکھو یہ صدامہ پہلے گری بھی کیوں بنا اور یہ بہت میں دھنکیں بنا اب لوگ ٹی بی میں کرشن لیلا دیکھے ہوں دیکھو کرشن میں ٹی بھی لیلا آپ دیکھنا جس سمیں کرشن سودامہ جنگل میں جا رہے تھے گورو ماتا نے سودامہ جی کو چانا دیا سودامہ یہ کرشن کو دیکھ کر کے کھائی ہو لیکن سودامہ نے کیا کیا آپ دیکھو ٹی بی میں کرشنے سے چھپا 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 کر کھائیا اس لئے کرشن نے کہا دیکھو سودامہ تر کو پھول بھوگنا پڑے گا اس کا اتنے گریب اتنے گریب اس نے بنا گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں بھوکے مر رہے سمکھے سب لیکن دھنکا بنے جب اس کی پتنی کو پتا چلا ان کی بچپن کا دوست ابھی دوارتہ دیسے بلے ایک بار دوارتہ میں جاؤ پربو کو درسن کر کے آؤ کیونکہ تمہاری یہ دری طرح اپسطہ دیکھ کر کوئی ضرور کچھ تم کو دیں گے بھولے دیکھو سوسیلا کھالی ہاتھوں سے نہیں جانے چاہے تو انہیں دو موٹی چڑھا مانگ کر بھلا ہے تھاکور جی ایک موٹی کھائے تھاکور جی دو موٹی کھائے جب تسری موٹی کھانے جا رہے تو رکمنی ہاتھ پر بھول نہیں اپنے دو موٹی چڑھا کھالیا نا اس کو گھر میں ساری راج آئی سورج پہنچ گیا اگر آپ تسری موٹی کھاؤ گھر میں جو لگمی ہوں گھر میں میرے کو تاسی بننا پڑے گا اس لئے پربو اور مت کھایا کرو آپ لوگ دیکھے ہوں گے صدامہ چنٹر جب صدامہ گھر میں آئے دکھا جہاں پر ایک بھوز کا گھر تھا وہاں پرس ہونے کی مہل پتنی راج رانی بچ کر کے بہت ہوئی اپنا گھر کو بہچان نہیں پائے ابھی سوسیلا ابھی صدامہ جی کو آرت اتارنے کے لئے آئے بھائیا یہ راج کماری یہ میرے طرح میں کیوں آ رہی ہے صدامہ پیچھے ہٹ رہے تھے سوسیلا پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو بھلے تو ہے کون بھلے آپ کی میں کوئی سوسیلا ہے نا بھلے یہ سب کیا ہے بھلے تھا بھلے تھا بھلے تھا بھلے جی کے لئے دو موٹی چڑیوہ لگ رہے گئے تھے نا تھا بھلے جی راتاراز یہ تریبھوان کا راج دے گیا دیکھو میاں سکھیاں گتے ہیں اگر گھر میں جو کچھوں کھانا بنے جو چیز ہم کھرید کرتے ہیں پیسا ستھے نا پیسا کو کہتے ہیں لکشمی لکشمی ہماری نا لکشمی نارائن کی بولو لکشمی ہماری نا لکشمی نارائن کی اگر وہ نارائن کی سوا میں لگتی ہے نا پھر تے لکشمی پرسند ہوتی ہے بیٹا خوب بھلت ہے خوب خوش رہا ہوں اگر وہ لکشمی اگر نارائن کی سوا میں نہیں لگے گی اگر آپ اس کو بھوک کرنا چاہو گے پھر تے لکشمی ناراج ہو جاتی ہے دکھی ہو جاتی ہے کہتے ہیں اور تیرے پاس میں نہیں آوں اور بھلے ہی گھر میں پیسا ہو لگنے وہ سوکسانتی گھر میں نہیں دے گی ترہتر کا دکھو کرشت دے گی گھر میں لڑا جھبرا اسانتی دے گی اس لئے لکشمی ڈھاکور جی کا ہے اس لئے گھر میں جو کچھ کھانا بنا دو اچھے طرح سے روناو ایسا نہیں مانس مچھلی بھول کو بھوگ لگاو ایسا نہیں پیادلشن بنا کو بھوگ لگاو نہیں تھاکور جی جو چیز کھاتے ہیں وہ چیز کو بناو تھاکور جی کو بھوگ لگاو اب بچوں کو کی پھلاو پتی کو بھی کھلاو آپ بھی کھاؤ دیکھو جس گھر میں سانتی سکھ نہیں آتی کہ بھولا بھوگ لگاو اب دیکھ لینا اپنی آو گھر میں سانتی سکھ آنے کریں کرشنگیتہ میں سوئے ان کے تھی ٹھیک ہے نا اتنی سی بات لے کر جاؤ اس لئے پتنا وہاں پر آگر کے گری اور پورا کے پورا جنگ ان کی جو بھگیچہ کو ستھیاناز کر دیکھیں یہ چیز ہے بھاکور کو سوام نہیں برنج باسیوں کو سوامی لے بھگائیں اس لئے پھتنا اہاں پر اڑ کر گئیں برسی برندہ بیاری لالکی جائے جائے شریف راہ دے جائے جائے شریف راہ تب ہی پھتنا کی سرین میں جو آگ لگائی سرین سے چردن آبور کریوں کی خصوص ڈکل گئی بلے کیوں بلہ بھگوان میں اس کی ستان کو پاہ نہیں تب یہاں پر سردے کو گشمامی کہتے ہیں بلے بھائیہ جو بھکتی ہے نا کرشن کو بھکتی ڈکل گیا کیوں کریں گے اچھی کارنہ کہتے ہیں بلے پھتنا ڈکوالا ایمہ راکھ اسی روڈھی راستنا جگیا سیا پی حرے ڈکوالا پھتنا کو اندر میں دربون ہی دربون کوئی بھی اچھی جو پہلے دوسری نمبر میں تھاکر جی کے لیے جہاں لکھری گئی ایسی نمبر میں یہ بچوں کا خون پیٹی تھی اور چود ہی نمبر میں یہ راکھا سکتا ہے اس کو اندر میں سارے اپگون ہیں لیکن دیکھو بانکیاں بھی ہر کتنے دیا تھاکور جی اس کی کوئی اپگون کا پرتی نظر نہیں دیا لیکن وہ جو ماں کی روپ دھارنا کر کے آئی تھی نا اور ڈھاکور جی کو ایک مہرت کے لیے ماں کی روپ میں دیکھا مہیا جسو دے اتنے سندر لالہ کو تھوڑی پلنے میں جھلا دے اس کو تو گود میں لے کر کے پیار کرنی چاہیے باست تھاکور اتنے میں ہی سنتشت ہو گئے اور کیا دے دیا گولوک برندہ دے دیا ڈھاکور جی راکھس کو اگر اتنے بڑی گھتی دے سکتے ہیں اگر کوئی ان کو کوئی بھاکت ہو تو تھاکور جی کے لیے اگر کوئی جہر لائے اگر اس کو اتنے بڑے بھل دے سکتے ہیں آپ کھالی ہاتھ سے تھاکور کو پاس میں چلے جاؤ نہیں تو کوئی ایک پھول لے کر کے چلے جاؤ نہیں تو تھوڑی سی پھل لے کر کے چلے جاؤ ڈھاکور جی تمہیں کیا نہیں دے اور اتنے اپابیتر تھی اگر وہ اگر ڈھاکور کو پاس میں جائے اگر ڈھاکور اتنے چیز دے اگر کوئی بھکتی ڈھاکور کر کے سنان کر کے اچھے کپڑے پہلے کر کے ڈھاکور کو پاس میں جائے ڈھاکور کیا نہیں دے اس لیے کہتے کیم پونہ سردھا بھکتیا کرشنا ڈھاکور کرشنا یا پرماتمنی اگر وہ پڑھو کو وہی بھکتی سردھا پروک ڈھاکور اس کو کیا نہیں دے سکتے ہیں اس لیے کہتے بھگوان سب سے پہلے پتنا گمارے آپ لوگوں بتاؤ بھگوان رام سب سے پہلے کس کو ڈھاکور چلوس کیوں کہ کوئی کون ملے ہاتھ اٹھاکور کرشنا تو chi ڈھاکور کرشنا تو پتنا گمارے لیکن بھگوان رام سب سے پہلے کس کو مارکتی ہیں کس کارتا ہوں اسے پردید ہو اچھی بات ہے دیکھو یہ دونوں پر ایک ہی ضادع سکھا دیتے ہیں میں بھائی یہ پتنا کا مطلب کیا کلے سکھے آگر مجھے ہردے میں بیٹھے میں چاہتے ہو پہلے بھگوان رام راہی تارکہ مطلب کیا ہے تاریتی تارکہ جو بھگا مجھے جیم کو کون بھگا تھا کام پروت لوگ موہ یہی جیل کو بھگاتا ہے اس لئے دونوں پرہو ایک ہی چیز سکھنا دیتے ہیں اگر ہردے میں پرہو کو بیٹھانا چاہتے ہو سر برطم اپا بیترتا کو ختم کرو تیر میں ہردے میں بیٹھ سکتا ہوں اب اس لئے نندب آبا اب اس لئے نندب آبا جب گئے تھے مدھورا میں کلسوں کو کر دنی دلی لیکن وہاں سے جب آئے انہوں نے سنا دقا ہے سکتا ہوں سندب بہ لیدے میں کلسوں کو بہتراریی trading نے کہی اثر ختم کرو کرdefinka موکر خود قدچل گئے پہر بھر اکیو ہوگئے ہیں اگر بھ schw Poli بھلے بھاؤ گے سنکر جی کو کہتے ہیں سٹ رکھان ستم رکھان سان کرٹ میں کے بڑ کر د gord centered کو بد کے کے لینام یہ упار سنکر جی اپنا شروع میں کوئی سنو پاوڈر نہیں تو کسی بیوٹی پاوڈر میں سنکر جی نہیں سنکر جی نہیں اور کوئی چندر نہیں ملا خاطر جی سامسان کی راکھ کو ملتے ہیں کیونکہ یہ سنکر جی یہ گروہ جی ہے سنکر جی یہ آدھی گروہ سری سنکر جی ان کی کرپا کے بغر جیب کو بھٹی کبھی دیکھنی اس لئے سنکر جی گروہ اس لئے دنیا کو سکھیں دیکھو جسے شریر میں اتنے ہاں سندر سجات ہو جس سنان کرتے ہو جاڑتے ہو یہ شریر کا پرنیام کیا ایک موٹی ڈا اس لئے دیکھنا سنکر اکثر کرتے سمسان گرہتے ہیں وہیں پر بل کیوں دنیا کیسے سری چھوڑتے سمجھے رام نام سکتے ہیں گوپال نام سکتے کر کے لے آتے ہیں اور وہیں پر اس کو جلاتے ہیں سنکر جی سمجھ کچھ دیکھتے رہتے ہیں بھائیہ یہ دنیا جھوٹا ہے دنیا میں کچھ نہیں اس لئے پنچموں کے رام نام گان ترکراری اس لئے سنکر جی پنچموں میں ہر سمجھ بھگوان کی نام کو جب کرتے ہیں کیوں رام نام سکتے ہیں اور گوپال نام سکتے ہیں اس لئے سنکر جی دنیا کو سکھیں کہ بھائیہ یہ شریر بھی اتنا پریم مت کرو یہ شریر ایک دیل جل کر کے ایک موٹی راہ بننے والے اس لئے پریم کرنا تو باقی بیاری کو پریم کرو تھاکور جی کو پریم کرو اس لئے تھاکور جی سنکر جی بھسم لگاتے ہیں کہتے ہیں سنکر جی کے سارے کوپر میں کون سا پھل چڑتا ہے دیکھنا کوئی جوئی بیلی چپلی نہیں جنگل میں اپنی آپ جو بنے سنکر جی اسی پسپ کو سنکر جی سیوکار کرتے ہیں بھائیہ میں تو سیوک ہوں چیتنے چندان چیتنے بڑھی آپ بھولنا ہے نا میرے پربو بانکے بھی رام کی سیوک ہوں میں تو سیوک ہوں اس لئے جنگل میں جو اپنی آپ پھول ہوتا ہے اس کو میں گرن کروں گا سنکر جی آبو شن کیا دھارنے کرتے ہیں ان کا الگار کیا سونے چاہتی ہیری جوارا ان کا سارا شریر میں سرف ہی سرفا گلے میں دکھنا سرفا کمر میں دکھنا سرفا ہاتھوں میں دکھو سرف ہی سرفا ہے سنکر جی کے بھائیہ یہ سرفا کون ہے بھائیہ انت دیو یہ کوئی سادھار نہ ساب نہیں ہے یہ انت دیو جس نے یہ بیشتو برمان کو اپنا سرفا پر دھارم کرے رکھے یہ انت دیو سنکر جی کی گروہ ہے کہ بھائیہ اگر شریری کی الانکار بنانا گروہ جی کی اپدیش ہوگا بناو تمہاری بیڑا پار ہو جائے اس لئے سنکر جی سنت ہیں سب سے بڑے ساتھ ہوئے اس لئے کہیں بھی آپ سنکر جی کی دیکھو گا مورتی نا سنکر جی کو آہ برد کرتا ہو یہ دھانستان دیکھو سنکر جی دھانستان دیکھو گے اور وہ کہاں رہتے کلیاس میں جا کر رہتے برب میں جا کر رہتے کیوں بھائیہ ایسے کیوں سنکر جی کہتے بھائیہ میں تو پرہو کا بھجانے میں مست رہتا ہوں تھاکورجی کی بھتی میں مست رہتا بھائیہ مری کو کوئی ڈشٹرگ مات کرو سنت ہے سنکر جی اس لئے وہ سنکر جی چھپا نہیں سکے بھلے کیوں سنکر جی کو پاس میں سب سے पوفیتر بستو ہیں آپ بتا سکتے ہو سنکر جی کو پاس میں سب سے پوفیتر بستو کیا کون بلے گا ہاتھ اٹھاؤ مچ کون بنت گا ہاتھ سنکر جی کو پاس میں ایسے ایک پفت تر بستو ہے سنکر جی چھپانے پر چھپ نہیں پائے بہلا کھا ہی سنکر جی کی جٹا میں سب سے پبیتر بستو شریف گنگا یہ گنگا ڈھاکور جی کی چڑنا ملتے ہیں اس لیے سنکر جی بڑے سندر شرکار کرتے ہوئے سنکر جی گوکول میں آئے جب گوکول میں آئے نند بابا تو بڑے کڑا پہرادار لگاتی ہے کیوں پتنا تو بڑی سندری بن کر کے آئی تھی جب سنکر جی اللہ کھنی رانجان اللہ کھنی رانجان کرتے کرتے آئے اتنے میں سنکر جی ایک گوپی تھی دروازہ میں بابا کہا بات ہے میں نے سنا نند بابا کی ایک لالا بھائیو لالا بھائیو تیرے بابا کہا بھائیو لالا کو تھوڑا درسن کرا دو بابا اس دن پہلے پتنا آگئی تھی وہ بڑی سندری بن کر کے آئی تھی اور نکلی راکھیا سی اور تُ دیکھنے میں بیشی لگ رہے ہو اور تیرے کو دیکھ کر تو میرے جین کھ بڑا رہا ہے بھائیو لالا کا درسن نہیں ہوگا سنا چاہتے لو راستہ دیکھو اس نے میاں کو بول دی ہے میاں آگئی بابا کہا بات ہے میں لالا لالا کو درسن کرا تو بڑھیا میں آسری بات دوں گو بابا کسی تیری بہلے پتنا آگئی تھی وہ تو میرے لالا کو پکڑ کر باہر لے گئی تھی کسی طرح سے لالا بچ گیا اور تو دیکھنے میں تو بیشی لگ رہے ہو لالا کو درسن نہیں ہوگا میاں تو لے کر گھر کی کونے میں چھپا دی لگا اور سنکر جی میاں بولی میں لالا کو باہر نہیں ہی نکلا نکال لوں گی تاں کیوں کی ہماری چار دروازہ ہر آپ دیکھنا کبھی گھوپل پی جانا چار دروازہ ہے اس لئے میں دوسری دروازہ سے نکال لوں گی سنکر جنے کا میں چار مرتی بن کر کے چار دروازہ میں بیٹھی جاؤں گا جب تک لالا کو درسن نہیں کر آو گے تو اسے میں جانے والا نہیں سنکر جی تریسلو گھاڑ کر کے دھون جمع کر کے بیٹھی گئی سنکر جی وہیں بیٹھ ہوگی ہے ابھی بھی سنکر جی وہیں بیٹھ ہوگی ہے یہیں پر میں بیٹھ ہوگا سنکر جی بیٹھ کر کے پربو کو دھیان کرنے لگے لہے تھاگر جی تیرے میں نے سارے ڈلا دیکھا ہے لیکن تو بھگوان ہو کر کے تو جو نند جسودہ جی لالا بن کر کے آئے ہو بھوک لگے تم جب روتے ہو مائیہ تمہیں کھانا دیتی ہے بشتو بھرم بھانڈ کو جو پاہر کرنے والے مائیہ جسودہ ان کو امگل پکڑ کر کے ٹھومک ٹھومک کر کے ان کو چلا نہ سکھاتی ہے مچھڑ کاتے تو روتے ہو بھگا نہیں پاتے ہو پربو یہ لیلا تو میں نے درسن نہیں کیا میرے پڑا درسن دے دوں بھگوان بھکت بچہ لہے اتنے میں کرشن نے رونا پراراں ہو کیا چیتنے تھپ تھپ لگائے اتنا جھوڑ سے روئے اتنا جھوڑ سے روئے پورا پریوار تک ہو گئے بھائیہ لالا کا آج کیا ہو گیا رونا کیوں باندھ نہیں ہوتا ہے ایک بھوپی نے بھولے مہیا جو بابا ہے نا وہ تریسلو گاڑ کر کوئی بیٹھا ہوا آگ بند کر کے لگتا ہے تیرے لالا کو پر کوئی جادور نہ کر دیا نجر لگا دی وہ کہتا ہے لالا کو درسن نہیں کراؤ گا تو جاؤں گا نہیں پھر بھائیہ نے کالے کپڑے سے اور کر کے موٹی موٹی کاجل لگا دی یہاں کاجل کے بھوند لگا دی گھلے میں کالا دھگا لالا با بابا درسن کریں درسن کریں کرشنے تو ہوتے سنکر جو ہس رہے تھے سنکر جو ہس رہتے سنکر جی رونہ پرار ہی بھائیہ یہ بھائیہ تو روناہ ہے یہ لالا کا تو روناہ لے کر اگر ماتاؤں کو پتا چلے نا یہ بابا کو کچھ جادو پوڑا نہیں تو ہاتھ دیکھنا آتا ہے جوتیس پھر ماتاؤں ہی گھر جاتی ہیں بابا تھوڑا ہمارا ہاتھ میں دیکھیں بابا یہ بتاؤ ہماری لالا کو بڑی جلدی نجر لگ جاتی ہے تیرے پاس میں کوئی کوئی دبا ہے تیرے پاس میں کچھ بلے مئیہ اگر ایک کام کرو گے نا تیرے لالا کو کبھی نجر نہیں لگ گا بابا بتاؤ دے جب جب تیرے لالا کو سنان کراؤ گے وہ جو چڑھنا میرے سر پر ڈال دنا بلے کیوں سنکر جی کے سر پر گھنگا ہے اب دیکھنا جو کاغرے والے ہوتے نا کاغرے لے جاتے ہیں گھنگا پانی لے جاتے ہیں نا سنکر جی کے سر پر ڈال دیکھیں گے گھنگا پانی لے کور یہ بامن دیو کا جب ایک چرن پرمہ لوگ میں پہنچا برمہ جی اس کو سنان کر آکے چرن کو کمان ڈال میں رکھے وہی گھنگا ہے یہ گھنگا ہے اس لئے سنکر جی کا یہ سم سے پیارا سری گھنگا ہے اس لئے میرے سر پر ڈال دنا بابا سو کر لگا بلے اور کچھ کرنا پڑے گا بلے ایک کام کرو گا تو کبھی نجرے نہیں لگیا بلے بتاؤ دے بلے لالا کو جو بھوجن کراؤ گی وہ پلیٹ میں جو بچ جائے گا اس کو پیر کو لازے دے دنا کیونکہ جب کوئی چیزیں ڈھاکور جی کو بھوگ لگتا ہے وہ پرساد ہوتا ہے لیکن وہی پرساد جب بھگوان کی کسی بھکتوں کو بھوگ لگے نا وہ پرساد ہوتا ہے پھر مہا مہا پرساد اس کا اور بھی زیادہ مہینہ بڑھ جاتی ہے اس لئے دنیا میں جیسے کبھی کبھی ہم لوگ ہنمان جی کو پاس میں لڈو لے جاتے ہیں کبھی کبھی موہ میں ڈھوستے ہیں ہنمان جی کھا ہے ہنمان جی تھوڑی بھوگیت مہارے لڈو کھا لے ایک مانے کیوں دس مانے سا مانے بھی بھوگ لگاؤ ہنمان دیکھنے والے بھی اس طرف نہیں کیونکہ جب رام دروار لگتا ہے آپ بتاؤ ہنمان جی کہاں بیٹھتے ہیں کھاکور جی کے چڑنوں میں بیٹھتے ہیں جب تک پربو رام کی بھوگ کو نہیں لگے جتک مہیاں شتا کوئی چیزیں گھرہن نہیں کرتے ہیں ہنمان جی کبھی بھی وہ بستو گھرہن نہیں کرتے ہیں اگر پربو رام اور شتا جی کی بھوگ لگ جائے ہیں ہنمان جی لپک کرے کھا لیں اس لئے کبھی بھی کوئی چیزیں آپ ہنمان جی کو ڈائرے پہ ہو نہیں لگا نا تینے پر بھی نہیں کھائیں وہ رام کی بھگت ہے نا رام کی پرساد کو گھرہن کرتے ہیں اسی طرح تک کہتے ہیں بھائیہ یہ سنکر جی کو نہیں سنکر اور کوئی نہیں سنکر ہی ہنمان بن کر کے آئے اس لئے گوشوامی تلسدہ جی کہتے ہیں رودر دہرت جی نیا بس بانرہ بھائے حجمان جب سنکر جی نے دیکھا یہ رودر شریر سے ہم تھاکر جی کو سیوہ نہیں کر سکتے ہیں پھر سنکر جی سوہ یا مانمان بن کر کے آئے یہ ہنمان اور کوئی نہیں شریف بھولے بابا آپ لوگ رامائین دیکھیں ہو کونکون رامائین ٹی وی میں دیکھیں ہو آپ دیکھنا جس سمیہ ماتا سیتا کو اُدھار کر کے لائے رام اتنے پرسند ہو گئے ہنمان جی کو بلا ہنمان اگر تُو نہیں ہوتا تو سیتا جی کو پتہ لگانا کٹھنی تھا اور سیتا جی کی اُدھار بھی کٹھنی تھا آج تُو جو کچھ مانگو اگر میں سودھ نکلے تیاری تو ہنمان جی انہیں تھاکر جی کی چرن میں سرگ چکا دیے دیکھو ہنمان جی کیا مانگتے ہیں بھلے بھار بھار بھر ماغ ہوں حرسی لے ہو سری رنگ پتہ سارو جا انہم پائنی بھکتی صدا ستہ سنگ بھلے اے بھرہو میں آپ کی چرن میں ایک چیز کو بھارم بھار ماغ رہا ہوں بھلے کیا ہے بھلے آپ کی چرن کی بھکتی دو اور انہم پائنی بھلے تسکام بھکتی اور سنتو کی سنگ دو آپ دیکھنا بھگوان رام ہنمان جی کا سر پر ہاتھ رکھتے ہیں جب ہاتھ رکھتے ہیں کڑاس میں سنکرت اور پاربتی دکھایا سنکر جی اتنے گدگد ہو رہے تھے اتنے پرسن ہو رہے تھے وہ دیکھ رہے تو ہاتھ سنکر جی کا سر پر اور مہیا پاربتی کا دکھو پاربتی آج میری جیبان دھنے ہو گیا دیکھو تھاکر جی میرے سر پر ہاتھ رکھیں آج ہمیں پریم اور بھکتی کو تھاکر ہمیں دیا سنکر جی گدگد ہو رہے تھے اس لئے کوئی بھی بستو سنکر جی کو بھی ڈائریکٹ نہیں دنی چاہیے پہلے کرشن کو دو نیتہ رام کو دو یہ پرسات مہ دیوی ان کا نام بھائسنوی پاربت بھی بھائسنوی ہے سنکر بھی بھائسنوی ہے اس لئے پہلے کرشن نیتہ رام کو بھوگ لگاؤ یہ پرسات جتنے تیتریسی کروڑتے بتا ہے سب کے سب بھگوان کے سیبک ہے جب یہ پرسات دو نا تھاکر جی بڑی پرسن ہو کر گھران کرتے ہیں سارے دیوتا اور آپ سب کو وہ آسری بات دیتے ہیں بے سی پہلے باب کی جسلا کیا لیوítو ہمیں دیکھنے والے ہیں پرابو جی رام لکھوں نے سیتا کو بنائیں بن گیا نا ان کو ریڈی کروں میں دیکھو ایک دن مئیہ جسو تھا کنیا کو اپنا گودھ میں سلا رہی تھی اور تھپ تھپ لگا کر کے ان کی رام کی کثہ سنا رہی مئیہ جسو تھا کنیا کو رام کی کثہ سنا رہی تھی اپنا تھپ لگا کر کے بودھ میں جیسے ماتا ہیں بچوں کو ان کو بھلا کر کہیں کھڑے کروں اس لیے جیسے ماتا ہیں کبھی بچوں کو کہاں کو کہاں سناتی ہے نا ایسے ہی مئیہ جسو تھا کنیا کو رام کی کثہ سنا رہی تھی بولے کنیا کرشنا بولے ہوں بولے ایک راجہ تھے جن کا نام تھا دس رت بولے ہوں بلے ان کی گھر میں دس سارے سوکھ تھی لیکن ایک چیز کی کبھی تھی گھر میں کوئی سنطان نہیں تھے کہنیا بولے ہوں بولے ایک سمجھ دس رت مہاراج ان کا نام تھا دس رت دس رت مطلب کیا دس دسام جنگ رت چلتی تھی اور دس رت مہاراج اتنے پراکرم اتنے پراکرمی تھی انڈرہ سنگھا سنے میں کون بیٹھ سکتا ہے جو سو اچھو میں دھجگیا کرے گا نہیں تو انڈرہ سنگھا سن میں وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے لیکن جب دس رت مہاراج سورگ میں جاتے تھے اتنے پرتاب دس رت مہاراج تھے انڈر آدھا آسانوں نے دس رت مہاراج کو چھوڑ دیتے تھے اور سورگ میں پاریجات پسپک کے سورگ میں اور کہیں نہیں اور دس رت مہاراج کی گلے میں ایک سندر پاریجات کی پھول کی مالا اگر دے تھے اور دس رت مہاراج جب آتے تھے سورگ سے وہ پھول کی مالا لے کر آتے تھے کیوں یہ مرتے جگہ میں وہ پھول ہوتا نہیں ہے اور وہ پھول کبھی مرجے گا کبھی نہیں مرجے گا اس لئے سورگ سے آتے سمائے لاتے تھے اور کسیلیا 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 تینوں رانی کو بلتے دیکھو ابھی میں سورگ سے آیا ہوں دیکھو یہ پھول مالا وہاں سے لے کر آیا پھر اپنا رانیوں کو دیکھتے تھے رانیاں پہیمتے تھے ایک دن دس رت مہاراج گئے سورگ میں سورگ میں انڈر آدھا آسانوں چھوڑ دیا دس رت مہاراج آسانوں پر بیٹھے اور ان کی گلے میں وہ پھول کی مالا دی جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا جیسے گلے میں پھول کی مالا دیا ہم اس کو اتار کر رکھ دیتے ہیں ایتنے میں انہوں نے اتار کر رکھ دیا لیکن آتے سمائے لانا بھول گئے جب تھوڑی دور آئی یاد آئی آرہی پھول کی مالا تو چھوڑ کر آیا جاتے ہی کسیلیا کئی سمیترا پوچھیں گے مالا کہا ہے پھر راجہ باپس گئے جب باپس گئے دیکھا مہاراج جسے سنگھاسن میں بیٹھتے تھے اور دسرت مہاراج جس میں بیٹھے ہوئے کہنا وہ سنگھاسن کو دھولائی کر لیتے ہیں ساپ بھر دیتے ہیں دسرت مہاراج پرشنے کیے بھائیہ یہ سنگھاسن کو کیوں سپھائی کر رہے ہو مہاراج آپ دکھی مت ہونا آپ کی سنطان نہیں ہے نا اس لیے ہم اس کو ساپ کر دیں دسرت مہاراج اتنے دکھی ہوئے بھائیہ میرا نام ہی دسرت ہے اندر میرے لیے آدھا حسن چھوڑ دیتا اور سنطان ہین ہو اس لیے جس سنگھاسن میں بیٹھا ہوں اور آیا تو سنگھاسن کو ساپ کر رہے ہیں اتنے دکھی ہوئے اتنے دکھی ہوئے اور آ کرکہ انہوں نے انہوں نے بھولایا سری بسیشتہ جی کو بھولایا گروہ جی میں ایک پتریشتہ جگہ کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میرے گھر میں سنطان ہو تو انہوں نے ریشتہ سنگھ منی کو بھولائے ملکیوں وہی بیکتی جگہ کر سکتا ہے جو اشتہ ترکہ میتھون ہوتا ہے جو اشتہ ترکہ آٹھ ترکہ میتھون سے کام سے جو دور ہے وہی ڈکتی اگر جگہ کرے گا اگر وہ جگہ سے چورو نکلے گا کھیری بنے گی تب ہی سنطان ہو سکتی ہے اس لیے انہوں نے جگہ کیا جگہ سے کھیری نکلا اور کھیری کو انہوں نے کاؤسلہ کئی سمیترا تھی نورانی کو دے گیا اتنے میں کرشنا کہہ رہے ہیں ہوں کرشنا کہہ رہے ہیں ہوں اتنے میں اسی سمائے میں اپا جکتہ سمائے ہونے پر جب تین ڈرانی کو کھلائے نہ بھگوان چٹرو بھیوں روپ میں رام لکھن بھارات اور سترکن بن کر کے بھگوان جنم لیتے ہیں بلے سری رام لالا کی نانکوا ہے رہے ہیں رہستی ساعت gone دیئے دیارا جو چل جائے دکاری عرض تل مہتاری کونی منہاری اب خطبیق بیشاری ڈوڑا تیبی راما ننو بھن ساما نجی آئے دکھ جائے خود میں بن مالا مینٹ جارا سو بھاکے ملک خرار کہنے پر دیوری ساستی توری یہی بھی خرم مہنم آیا گن گیا لہا تیت یو پان پان سنگان کرنا چکسنا کر فم کنے نا کر جائے گا بہت تکنو سمہ حسنا کرے خدا یا خدا کی برامو سکتر تھی دکھا رامو ماتنہ نکایا نیدی تھی دکھایا روم دوپر سکت بھی دکھا ماما یرسو باسی یہ ہے یقعاتی شما سبیرے مردی کیلی میں اپے بھا جبر کیا دا دوپر سکت بھی دکھا شرک دوپر سکت بھی دکھا کاری کا ساتھ سوہائی ماں سے بجائے شرک سکت بھی دکھایا مطاقہ نیولی دو مطلی نولی جہاں کا تیجر دکھا دوپر سکت بھی دکھا آج کی اکھیا سکت بھی دکھایا دوپر سکت بھی دکھایا دوپر سکت بھی دکھایا دوپر سکت بھی دکھایا مطلی نولی جہاں کا تیجر دکھایا موسیقی 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 ڈھرام کر کے گیرہ جب دھرام کر کے گیرہ کیا دیکھا وہ جو بھگوان رام تھے نا وہی پر بیٹھ کر کے مالکوہ کھا رہے وہی پر بیٹھ کر کے مالکوہ کھا رہے پھر تو کہاں سب کو بچا جلا بھائیا یہ میرے پربو ہے یہ میرے پربو ہے جب دھرے دھرے بھگوان پڑے ہوئے ان کو گروہ کھول میں بھیج گئے اور انہوں نے چاو سوٹے دن میں چاو سوٹے بیٹھیا کو پڑے گئے انہوں نے بابس آئے ابھی کرشنا ہوں کر رہے مہیا جسے تک کرشنا کو سنا رہی کرشنا ملے ہوں اور ایک دن اس نے بشوان گتر جی آئے دس رہا مہاراج کو بولے بلے دس رہا جب میں جگیا کرتا ہوں یہ رہاکٹس لوگ آگر جگیاں کو بھنگ کر دیتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ رام لکھمن کو لے کر دی جائے میں یہ جگیاں کو پوری کروں کو لے کوئی بات نہیں تو انہوں نے رام لکھمن کو ساتھ ملے کر گئے اور سرہ بھرکہ بھگوان یہ تارکہ بھگوان بد کرتے ہیں تڑا کو بد کرتے ہوئے جو بشوان مٹر جی جگیاں کر رہے تھے رام لکھمن انہیں جگیاں کو انہیں سمکورن کر آیا اتنے میں بشوان مٹر جی بولے رام ایک جگیاں تو انہیں پوری کی لیکن اور ایک جگیاں مٹھلا میں ہو رہے ہیں وہ جگیاں بھی تمہیں پوری کرنا پڑے گا تب رام لکھمن سری بشوان مٹر کو ساتھ میں مٹھلا بھی گئے اور جانتے سمائے راستہ میں احلیا پاسانی ہو گئی تھی بھگوان احلیا کو چرنس پرس کرتے ہی پربو احلیا کو بھی بھار کیے جب پربو جی پہنچے مٹھلا پوری میں جنگ مہارات پہلے برحم کیا نہیں تھے وہ بھگوان کو نیرہ کار مانتے تھے بھگوان کا روک نہیں گون نہیں لیلا نہیں بھگوان کا نیرہ کار کی روشے سے لیکن جب وہ نے رام اور لکھمن کر دیکھا تھا کوئی گو سوامی چیز کیا دیکھ رکھیں ملہ این این بھی لوگ کا سا آتی ہارا سیتا انہیں بی لوگ آسا آسے آرسیتا انہیں بی لوگ آسا آرسیتا بھار بھر داہ بھر داہ بھر داہ منہ جاغہ بھار 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 رہ مچ شکریہ منہ جاغہ انہیں بی لوگ آسا آسیت آرسیتا موسیقی 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 یہ کیا رہی کہ سہی رو پول نہیں سرج کا اپنا رت ہے ان کی نو گھڑے لگے ہوئے ہیں سرج سویم بیٹھے ہیں لیکن یہ اتنے پرکاس سرج کی جو کی کول ہاں میں جوتی جوتی دیکھتے ہیں لیکن اندر نے سرج کا اصل سوروپ ہے ان کا پریوار ان کی پتنی ان کا پریوار ہے اسی طرح جس کو برحم کہتے ہیں وہ کون ہے کرشنا بانکی ابھیاری اتنے سندر اتنے سندر ان کی جو پرکاس ہی یہ برحم ہے اس لئے جنگ مہاراج سمجھ گئی بھئی آ یہ ستا جی کی بر بنے گا تو ہی بنے گا کیونکہ جنگ مہاراج نے پرتکیاں کیا کی تھی یہ دھنس کو سیو دھنس کو جو اٹھا کر کے پرتکیاں چڑھا دے گا اُس کو ساتھ میں میری بیٹی جانے کے ساتھ دی ہوگی انہیں ایسے کیوں پرتکیاں کیا دھنس اتنا بڑا تھا جس کو چاری سہ بیٹی جس کو اٹھا کر لے جاتے تھے بڑا تھا لیکن ایک دین سیتا جی گیند کھل رہی تھی وہ گیند کھلتے کھلتے وہ گیند دھنس کو نیچے بھس گیا بھس گیا تو سیتا جنے ایک ہاتھ سے دھنس کو اٹھائی اور اس کو نیچے سے گیند ہو نکال لی جب نکال لی جس کو چاری سہ بیٹی ڈھenee جاتے اور میری بیٹی ایک ہاتھ سے دھنس کو ساتھم 올라ھی ایٹھان ہیены اپаци ایسے کا نا رہا انہ ساتھے جگا 재미 کھرو تھی hem میں جنگ مہاراج نے پرکتک کیا کی پھر تو یہ دھنس کو نارا یا کے سیوائے اور کوئی ایک دھنس کو نہیں آمس سکتے تو انہوں نے بس بتا کیا کی دھنس کھاٹے گا اس کو ساتھ وقت لیکن انہوں نے رام کو دیکھتا ہے کہ یہ نارائیں ہیں کیوں کہ بھگوان کو برمہ 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 بول رہی تھے لیکن جب انہوں نے رام چندر کو دیکھتے ہی وہ آکمیاب ان کا حیرت سے برمہ سو ختم ہو گیا ابھی رام روپ میں دھوپ گئے پر سمجھ گئے یہ رام رام نہیں برمہ نہیں یہ رام کو نہیں یہ برم برمہ سری رام بلسری برم برمہ سری رام چندر کی رہی کوئی چاہیے آپ نہیں گئے جوار سے بولو بلسری سی آور رام چندر کی رہی اس لئے ابھی سری رام لکھمن کو جنگ مہاراج نے اپنا بھاٹی کا دستان چندر کی اتنے میں سری دسرک سری بشوامیتر رام لکھمن کو بلے بلے جاؤ بھاٹی کا سے پھوسپا چاہیے نہیں کر کے لاؤ میں تھاکن کو پھوجا کرنا چاہتا ہوں جب بھگوان بھاٹی کا میں پھر ویس کی بھاٹی کا دی جو پھول اپنی آپ دینے پھر پھو کسپا چاہیے نہیں کر رہے تو کسپا اپنی آپ ہاتھ میں سمرپٹ ہو رہے تھے سمر کا سمیتا ہوا بھی رہی لیکن پھر پھو کونسا کونسا پھول کو چاہیے نہیں کر رہے کے بلے جو کھلے چاہیے پھول کو لیکن جو ادھخیلے جو کلیاں تھی نا وہ رو رہے کے اب لکھمان جی پوچھے بھائیہ لوگ رو رہے ہیں کہ بھلے روئے گی نہیں کیا ہسیں گے بھلا بیا تو بھی ہسو نا بھلے کیسے ہسیں گے دیکھو بھگوان رام تو کھلے بھی پھول پھول چاہیے نہیں کر رہے ہم تو ادھخیلے گلی ہے نا اس نے تھاکر جی ہمیں تو توڑ نہیں رہے لکھمان جی بھلے چنٹا کیوں کرتا ہوں میں ہوں نا میں ہوں نا بھلے 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 گھروں ہے اس نے ادھخیلے کلی کو نہیں جس کے اندر میں کھلا ہوا نہیں بچھا جس کو اندر میں پریپورنوں گون ہے نہیں لیکن گھروں ایسے ہی وہ ادھخیلے کلیوں کو بھی تھاکر کو سواب لگا دیتے ہیں ایسے لکھمان جی نے کیا کہ وہ ادھخیلے کلیوں کو توڑنا پرارمب کی پرارمب کر کے لکھمان جی بھلے پربو آج میرے مین میں اچھا ہے آپ کو اسی پھوشپا بھاٹی کا میں بیٹھا کر کے اپنا ہاتھوں سے شرکار کرنا چاہتا ہوں پربو کوئی چیتہ نہیں ابھی بیٹھا کر کے لکھمان جی وہ ادھخیلے کلیوں کو انہوں نے بچھا بنا ہے اور رام کی چوٹی میں بڑی سندر زندار کرتے ہیں دیکھو یہاں رہت سے بڑی سندر رہتے ہیں اگر گروہ جی کی سرنے میں اگر ہم چلے جائے نا بھلے ادھخیلے کلی کیوں نہیں ہو بھلے ہمارے اندر میں کوئی گروہ نہیں ہو لیکن اگر گروہ جی کی سرنے میں چلے جائے کی تو کیا ہوگا خلے یہ پھول تو تھاکر جی کے ہاتھ میں دیکھیں ادھخلے کلی کہاں پر تھاکر جی سر کو پڑھیں تھاکر جی کی سر کو پڑھ میں تھاکر جی ہے اگر گروہ جی کی سرنے میں جائے گی تو ہم عججی ہوگی ہمیں گروہ جی ہمیں کیا کرتے ہیں تھاکر جی کی سبا میں ہمیں لگا دے گے تھاکر جی کی اگر گروہ جی 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 جب میلن ہوئی پڑھو رام اپنا جی کو پہچانے گئے اور جی اپنا پڑھو جی کو پہچانے گئے جو پہچانے گئے جب شریف رام چندر باپس آئے رام لکمن کو کہہ رہے ہیں لکمن جی ہم لوگ رہو پول میں جنم ہوئے ہیں کہتے ہیں رہو پول نتی سدا چلی آئی پران جائے برو بچان نہ جائے کہتے ہیں رہو پول کا ایک نتی ہے کہتے ہیں کبھی بھی ہم لوگ پرائی ستریوں کو پرتی ہم کبھی نجر نہیں ڈالتے ہیں لیکن یہ سیتا کو دیکھ کر پتا نہیں میرا من میں جیسے پانی میں کوئی کمکڑ گرے جیسے پانی میں کھل کھل بن جاتے ہیں آج لگتا ہے یہ جو سیتا ہے یہ تمہاری بھاوی بننے والا ہے کیوں کہ نہیں تو میرے من کبھی بھی دوسرے مہاری کو پرتی نہیں نہیں گیا لیکن بتانے سیتا کو دیکھ کر میرے من میں کیا ہو رہا ہے تیری لگتا ہے یہ بھاوی بننے والا ہے ابھی جنگ مہاراج کی دروار ہوئی بڑے بڑے راجہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے وہاں پر رام لکھان بھی گئے اور جنگ مہاراج اپنا پرتیگیاں کو بتائے یہ دھانوس میں جو پرتنچہ چڑھا دے گا اس کو ساتھ میں میری بیٹھی جادن کی ساندھی ہوئی لیکن یہ بڑے بڑے راجہ لوگ تو پرچیشتہ کر رہے تھے لیکن یہ دھانوس کو کوئی تس سے بھس بھی نہیں کرتا ہے کہتے ہیں وہاں پر رامان بھی آیا تھا بہت کوشش کیا ایڑی چوٹی لگا گی کسی طرح سے ہاتھ کو تو اندر میں پھسایا لیکن اس کا ہاتھ ایڑ سے پھس گئی وہ دھانوس اتنے بڑے تھے ہاتھ کو نکال نہیں پہلے کسی طرح سے سب لوگ اٹھا کر ہاتھ کو اس کو نکالیں اتنے بڑا یہ دھانوس اٹھا جب کس نے تس سے مس نہیں کر پائے اتنے میں دیکھو گوسنا میں بہت اچھی بات بتا رہے ہیں چنگ مہارات کو پتا ہے دھانوس کے بلے رام نہیں اٹھا پائے گا اور کوئی نہیں اٹھا پائے گا لیکن جو اٹھا پائے گا وہ چنچا بے ٹا اور جو اٹھا نہیں پائے گا وہی لوگ پوشش کر رہے ہیں بھلے بھائیا رام اٹھا ہے ادھا رہتا ہے جو جھنڈا ہے وہ ڈنڈے کے اوپرے جھنڈا رہتا ہے بھلے یہ ڈنڈا شروع کون بھلے لکھمنے بچوں بھلے جھنڈا شروع کون بھلے جھنڈا کہا رہتا ہے ڈنڈے کو پھلے جھنڈا رہتا ہے پہلے ڈنڈے اٹھے گا پھر جھنڈا اٹھے گا پہلے لکھمن کو اٹھا پھر رام اٹھے گا پہلے پہلے لکھمن کو اٹھا جنگ مہاراج تھوڑی کھڑی ہو کر تھوڑی کڑی بچنا بول دیا پہلے لگتا ہے یہ پریثیب یہ بیر سنڈ ہو گیا ہے جب جیس دھنشو کا میری بیٹی جانہ کی ایک ہاتھ سے اٹھا لیکن ہے اور یہاں پر اتنی بڑے بڑے راجہ بیٹھ ہوئی مستہ نہیں کر پایا لگتا ہے یہ پریثیب یہ بیر سنڈ ہو گیا اور یہاں پر لکھمن بیٹھ ہوئی ہے بھائیہ لکھمن کون ہے یہ پرتیبی سوروب ہے کہتے ایک مانی دھر سرپ ہوتا ہے جس ساپ کی سرپر مانی ہے اگر مانی کو کوئی چھڑ دینا پھر تو وہ سرپ چھوڑتا نہیں جان سے کھا جاتا ہے اگر رام کو کوئی چھڑ دینا چھوڑتا نہیں آپ دیکھنا جس تمہیں رام کی بنواس ہو رہا تھا لکھ مان کو اتنا کرو دھا گیا اپنا پیتا تک بھی انہوں نے نہیں چھڑے پیتا جی کو کام کو بول کر کے پیتا جی کو بھی کالی دنے لگتے بھرام جیسے بھائیہ کو بنواس دے رہے ہیں جب انہوں نے اتنی سے بات بتائے نا شریف لکھ مان جی کو بڑا کرو دھایا لکھ مان تمات ہوئے کھڑے ہو گئے مہاراج جنہ سے چھوڑ بیٹھو اتنے بڑی بات پریتھی میں بھیر سننا ہو گیا آپ کو پتا نہیں یہاں پر کون بیٹھے ہیں یا میرے پرہو رام سویم بیٹھے ہیں یہ پریتھی کو تو ایک کچھا گیند کے بھارتی میں چکنا چرو کر سکتا ڈھانو سے سڑھا گلا کے ڈھانو سے پچپن میں ایسے کتنے ڈھانو کو کھلتے کھلتے ہم نے توڑ ڈالے جب انہوں نے اتنا بھولے ڈالے جنہوں نے کہا وہاں پرا سری نشوامیتر رام تھے رام لکھمڑ چھوڑ بیٹھے ہیں اور یہاں پر گروہ جی ہے نا گروہ جی کو تو ہاتھے سے لینے دے ہاں لکھمڑ میرے کو پتا تو سکھیات آرنگ دے ہو میرے کو پتا ہے تو پریتھی کو سرک سرک اوپر میں ایک سری سو جے شدھارنے کیا ہو تم دھانس کو اٹھا سکتا ہے میرے کو پتا لیکن اگر تو دھانس اٹھائے گا تو میری کیا ہوگا باتا اگر تو دھانس کو اٹھا لیا میری کیا ہوگا چکت بڑھیا ابھی گروہ جی کو آدھے سے لینے دے اتنا نے بشمامیتر جی سمیہ کو دے کرے بلے بیٹا رام جا بیٹا سری جنگا مہاراج کا ہردے مجھو تاپ کو دور کرو ابھی گروہ جی کے آدھے سے پا کر کے بھگوان رام دھرے 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 جا رہے کہاں جب دھانس کا طرف میں جا رہے تھے، دیکھا کہ سوام بڑی ورمناہ کرتے ہیں بھگوان رام میں بھگوان رہے کھڑی جو دھوڑے گا اس کو گل میں ڈالے گی اتنے میں مئیہ ستا تو اتنے دکھی اتنے دکھی ابھی پران پیار دنے جا رہے تھے کیوں مئیہ ستا سوچ رہے تھی کیا رام یہ دھنڈ اس کو اٹھا پائیں گے سنتا کیوں ہوگی سبر جی سمیں وہ گئے تھے پسپا چینے کرنے کے لیے وہ سبر کا سمیں تھا مٹھی مٹھی ہوا بے رہے تھی اور پسپا چینے نہیں پسپا ان کو ہاتھ میں سمر بھی کر رہے تھے لیکن رام اتنے کومل اند رام کی اسی سمیں بھی بھی پیشنہ پھیرا دے اور اتنے بڑے دھنوں جس کو چاری سو دیکھتے اٹھا دیں کیا یہ دھن اس کو توڑ پائیں گے مئیہ ستا تو پران تھیار دینے کے لیے جا رہی تھی اگر یہ نہیں توڑ پائے تو میری کیا ہوگی اتنے میں رام نے ستا جی بھی بھاونا کو سمجھ گئے بھائیہ کام برسا جب کرسیس اٹھائی یہ دھنس کو کیوں اٹھانا جا رہا ستا کو ساتھ میں ساتھی کرنے کے لیے اگر یہ ستا توڑنے سے پہلے پران تھیار دیں پھر تو دھنوں سے اٹھا کریں کیا ہوگا ستا جی بھاونا کو سمجھ کر کے برہو رام جلدی 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 جا کر کے پتہ نہیں کب دھنس کو پکڑے اور کب دھنس کو اٹھا کر کے جب پھر تو پھر توڑے ہو گئے جب پہنانے کے لیے لاہاں رہتی اتنے میں رام چدر مکڑ بھائی نہیں بھائیہ ستا کس نے بڑھی بھائی رام کی تندھے تک جب اس نے رام کی گلہ میں پہنانے جا رہی تھی وہ ہاتھی نہیں کھونک رہا تھا بھائیہ ستا ایسے کھڑی اتنے میں ستا جی کی جو سہیلیاں تھی نا اتنے میں رام کی کان میں چھپکی سی بھولی رام تھوڑی سی سر چھکا دو نا رام بھائیہ رہو کھولی رتی سدا چلی آئی پران چائی بھرو بچنا چائی رام دسرت مہارات جا بیٹا ہوں ابھی ساندھی بھی نہیں بھائی بھائیہ سر چھکا دو بھائیہ میں سر چھکانے والے نہیں ہوں رام تو کئی سے کھڑی ہو گئے اور مہیہ سیتا مہارات جا کھڑی ہوئی ابھی سارا دنیا دے گئے اتنے میں رام چندران لکھمڑ لکھمڑ کو بھائیہ لکھمڑ کو دیکھو کئی سے مہارات جا کھڑی ہوئی تو کچھ بے باستہ کرو لکھمڑ کی بھائیہ بھائیہ یہ پریتھی بھی دو ٹکڑے ہیں ایک ٹکڑے کو اچھا کر دو ایک ٹکڑے کو نچھا کر دو کیوں کی لکھمڑ یہ پریتھی بھی سورو مشین لکھمڑ چیزیں اتنے میں بھائیہ بھائیہ جو شیتا جی کی سہینیاں تھی اتنے میں لکھمڑ کا کان میں بھائیہ اگر تُو ہماری کام کروگا تیرے کام بھی ہم کر دے گے لکھمڑ کی بھائیہ کیا کام ہے بھائیہ یہ سیتا جی تنے سندری ہے اس کی ایک چھوٹی بیٹ جس کا نام بھرمیلا ہے وہ بھی ایسے سندری چکے لکھمڑ کا مچھین کام میں لکھمڑ بھائیس تھی بھائی لکھمڑ لکھمڑ جگ رام کی آپ جب جب انہوں نے رام کی چرن میں جھوکے ابھی رام کو تو اٹھانا پڑے گا جب اٹھانے کے لئے جب رکی جائے جائے سری آہے سری رگوبر کو ملے کمال نیر کو تہراؤ جائے مالا ردو بھر کو ملے کمال نیر کو تہراؤ جائے مالا تہراؤ جائے مالا مآلہ میرے سے پہنچی جو اچھوئی ہوئی گئے پرمنلہ بہاں سبٹے سبٹے سکتے سکتے سیرے رامن چکیتے لیتے ایسی دانا نیہا الرام پہنچ دانا پہنچ دانا ہوں جے ہمان موسیقی 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 لیکن کو بلے بھائیہ تیری پتنی کو وہ بھی سہی سہی چھانٹ لیے بلے یہ بری پتنی ساترکنوں کو بلے تیری پتنی کو بلے یہ میری پتنی ایک تم سوئی سہی چھانٹ لیے بھائیہ ابھی تک دیکھیں نہیں چھانٹ کیسے لیے پھر پچھے ساتھ ان کو سہی لیے رام یہ بتاؤ تو اپنا پتن کو پہچانا کیسے بلے دیکھو میں نے سیتا کو دو بار ملا ملا دوسرا بار جب میری گل میں مالا پہنے رہے دی تب ہی میں نے ملا دو بار سیتا سے ملا اس لیے میں چھانٹ لیا میری پتنی سیتا کو بھارت جی کو پوچھے بھائیہ تیری پتا چلا تیری بہوگر بلے دیکھو میں جب کوئی کام کرتا ہوں پربو رام کی سرنک لے کر کے پربو رام کی چنتن کرتے ہو یہ کام کرتا ہوں اس لیے میں ہر کار میں سکسسپل ہو جاتا ہوں اس لیے میں نے بول گیا یہ میری پتنی بلی یہ بات بل ہاں بلے ساتھ رکھنا تیری کو گیسے پتا چلا یہ کون تمہاری پتنی بلے چار بھائیوں میں میں سب سے چھوٹا ہوں میں نے دیکھا یہ چارو میں جو سب سے چھوٹی ہوگی وہی مری ہوگی اس لیے چھوٹی دے دوسرا میں نے بول گیا یہ بھائیہ لگمانا کچھے تیری کو گیسے پتا چلا رہی بہت چھوٹی ہووجائی اس لیے میں بڑی ہزیت دل کی ہوگی چھے مہینہ بڑا تیلوکی چھے مہینہ بڑھ میں آئے کہ آجو دھیا میں جب آئے کہ ہر چھوٹو جب پہلا بار جب پہلا بار ماتا ستا جی مہ دیکھی جب مہ دیکھی ہر ماتا چاہتی نا مرے بیٹے جائے سندر بہت بھی سندری ہوئی چاہیے اور رام لکھمان بھارت ساتھ رونات ایک سے ایک سندر سکھیا دبیشن ہے کہ بھگوانی بہت بھی تا ایسے سندری ہوئی چاہیے اسی سمائے جیس سمائے پہلے تو کاؤسل یا نے اپنا موں کو گھنگوٹ اتار کر کے دیکھیں جب گھنگوٹ اتاری نا مانو ایک چندرمہ کہیں پرکٹ ہو گئی اور پہلے گھرے بیٹے جتنے سندر وہ ہوں بھائی کام نہیں جو مو دکھائی میں اس نے تو اپنا کنگ بھبا نہیں دے دیا سیتہ کو آن سیست کنگ بھبا نہیں ہے ایسے اس لئے اب ہی اپنے پتا رہا سنا رہے ہیں جس سمیہ دسرد مہاراج دیکھو ایک دلی دسرد مہاراج اپنا چہرہ کو سسا میں دیکھ رہے تھے ہٹھا تو انہوں نے دیکھا دو اس میں بال پک گیا ہے میں نے پہلے بتایا نا کہ بال پکنا مطلب کیا اپنے جانے کا سمیہ ہو گیا اپنے جانے کا سمیہ ہو گیا ہے اور ماتری گرب میں ہم نے کسم کھا کر کے تھاکور جی سے آئے تھے تھاکور جی ایک بار یہ ماتری گرب سے نکالو ایک بار اگر نکال دو گنا کبھی بھی یہ جھوٹے سنسار میں میں نہیں پھرسوں گا اٹھتے بیٹھتے سوٹے تیرے نام جب کروں گا ہم نے یہی کسم کھا کر کے آئے تھے تھاکور کو پاس میں لیکن ادھر آ کریں سب سے سب بھول گئے اور میں کہتا کہ پہلے بتایا چار آسرام اور چار برنے اور چار آسرام پہلے آسرام بھرمہ چر جہاں بھرمہ چر جہاں بھرمہ چر جہاں پہلے نیم ہوتا تھا سب کو گروپل میں پچاس پچیس سال کے لیے بدیا دھہن کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا پھر پچیس سال کے بار میں گرو جی پھر پرشن کرتے تھے بیٹا بتاؤ ابھی کیا کروں لیکن جو سارے بید قرآن اپنشتوں کو پڑھ کر کے جس کو یہ گیان ہو جاتا تھا یہ مانو شریر دھول نہ ہوئے بھگوانے بارم بار یہ مانو شریر نہیں دیتے یہ مانو شریر نہیں یہ مکتی کے دھروا جاؤ وہ کہتے تھے گرو جی ہم گھر گریت میں بھسنا نہیں چاہتے اب کی بھجن کرتے ہوئے سنسار سے مکتی بنا چاہتے ہیں اور وہ کیا کرتے تھے گرو جی کے آسرام میں وہیں کی روک جاتے تھے لیکن جن کی چاہتا ہی سنسار کرنے کی اچھا ہوتی تھی سنسار کے بگر رہی نہیں سکتے ساتھی کے بگر گرو جی کہتے تھے بیٹا گھر میں جاؤ لام بیارج نہیں کرنا ہے لام بیارج نہیں پیتا ماتا جیسے تم کو ساتھی کروائیں گے برنا چاہتی کا انروپ وہی پر ساتھی کرنا ہے کیونکہ لام بیارج ہے نا کیا ہوتا ہے I love you یہی سے سروع ہوتا ہے کچھ دنی بات میں میں آئی لیو پھر کچھ دنی بات میں آئی کیلی پھر کوٹ میں جا کر کے بات نمبر لگاتے ہیں اس لئے یہ لام بیارج بڑا بڑی چیز ہے اس لئے کبھی بھی لام بیارج نہیں کرنا اپنا برنا چاہتی کا ادروپ پیتا ماتا جہتتا ہے کہ وہیں پر کیونکہ جو لام نارج ہے ہماری جو سنسکرتی ہے دیکھو ہماری سنسکرت پہلے پیتا ماتا دیکھتے ہیں کون سا جاتی کون سا پول کہاں پر ہے اپنا پریوار کے انکول ہے کی نہیں ہے اس کو بعد میں جنم پتری بلاتے ہیں اس کو ساتھ میں کتنے ملتا ہے کتنے نہیں ملتا ہے یہ بہت بچہ رہنا کیسے کیوں کرتے ہیں دیکھو یہ پورے پورا سائنس یہ ریشی منیوں نے جو جو ہمیں بیدھان دیا نا وہ پرپر سائنس انہوں نے دیا ہے جو جنم پتری ملانا کیوں جندے کی بھاری ہے سکھی رہے دونا اچھے طرح سے گھر گریشتی بیٹھائے آنند میں رہے تبھی تو آنند میں رہتے تھے تبھی تو آنند میں رہتے تھے ڈائیوز نہیں ہوتا اس لیے گروہ جی کہتے تھے دیکھو بیٹا گھر میں جاؤ اپنا برنا جاتی انروب شادی کرو دونا پتی پتری مل کر بھجنے کرو اس لیے کہتے گریہ ستھا اس کو کہتے گریہ ستھا دیکھو تین چیزیں بتایا ایک ایک گریہ میدھی ایک گریہ برتا اور ایک گریہ ستھا دیکھو اچھے طرح سمجھو بلے بہیا گریہ میدھی مطلب کیا ہے بلے جس کی دیماغ میں کبھل سنسار کبھل پیسہ اپار دین کر کھاؤ اور مر جاؤ اور جیوان اور کچھ نہیں کہ یہ گریہ میدھی جس کو دیماغ میں کبھل پیسہ روزگار کر کھا کر مر جاؤ گریہ برتا گریہ برتا کس کو کہتے ہیں جس نے گھر کو ہی سب کچھ مان لیا اس کو اوپر اور کچھ نہیں اور اس کو کبھل پیسہ اپر میں کچھ نہیں سب روٹتا ہی گھر میں ہلگی ہے کی نہیں نمکی نمک ہے کی نہیں چال ہے کی نہیں ڈال ہے کی نہیں سبجی بات دیماغ جس میں چبیچ گھنڈا اسے بھی گھومی رہے جس کو کہتے ہیں گریہ برتا برتا ہی جس نے بنا لیا ہے ڈال ہے گریہ ستم مطلب کیا یہ چیز کو سمجھو یہ سویم جب سری پانچہ پانڈبو کے سادھی ہو گئی ایک دن سری نارد جی پانچہ پانڈبو کو گھر میں آئی تب سری ڈدھیشتری مہراج نارد جی کو بیٹھا ہے چرنا خوزیا کہ نارد جی ہم پانچ پانچ بھائیوں کے سادھی ہو گیا پانچ بھائی سادھی کر چکے ہماری سانسار بچے بھیے ہمیں ایسے کچھ ڈال ہے جس کو دورا گھر میں رہتے ہوئے ہم بھگوٹ پراکتہ کیسے کر سکتے ہیں ہم گھر میں رہتے ہوئے کیسے ہم تھاکور جی کیسے ملے تب سری نارد جی یہ بات کو کہتے ہیں گریہ اپستیت راجت کریاتو برن جتھو چکا باسو دیو ارپن سکتیا اپاسیت مہامنی مہاراج گریہ میں رہ کر کے ست اپائیتوں کر ارپنا بارد جن کر چھوٹ بھائیمانی کر کے نہیں ست دھرم پتھ پا رہ کر کے سب کچھ کرو پیسہ کماؤں کیوں پیسہ کماؤں گے بھگوان کی سباب لگی بھگوان کی دروار ہے سندر گھر بناو بھگوان کی مندل ہے بچوں کو پیار دو کیوں ڈھاکور نے یہ بچ دیا تھاکور کا سنتان یہ سنتان بڑے ہو کر بھجن کرے گا اس لئے بچوں کو ہم پیار کرتے ہیں اس لئے سری نارد جی کہتے پربو جدی شریف مہراج اگر بھگوان کو لے کرکے سینٹر میں رکھ کرکے اگر ہم سب کچھ کام کرے گی نا وہ گریہ ستھائی ہے وہ گھر نہیں جس گھر میں ڈھاکور کا سیبا پوجا بھکتی بھجن پوجا پاتھ ہو کہ تو گھر نہیں وہی بھردہ وہی بھردہ بنا دھام وہی بھگوان کا دھام ہے لیکن گھر میں پلٹا پلٹا اگر چیجی کھاتے ہو بھکتی بھکتی سے کوئی مطلب نہیں پتی ادھر تو بیٹا ادھر تو بیٹی ادھر ہے بھجن بھجن اسے کوئی مطلب نہیں بھئی آپ کو گریہ ستھائی نہیں بھلیوں گریہ پہتھی اور دیکھو یہ جو کتھا جو کروا رہے ہیں ہمارے پربو جیو یہ بھاگوان جو کتھا کروا رہے ہیں کبھی آپ جن کی گھر میں آگر کے دیکھو کچھ شی کر کے جاؤ دیکھو ڈھاکور جی کتنے ستر سنگار ہیں پورا ایک گھر کے اسے ڈھاکور کا مندری بناوے سب کی گلا میں تلسی تڑھیں سب کے سب تلک لگاتے ہیں بھگوان کی بھوک کے بھگر کوئی کھانا نہیں کھاتے گھر میں کوئی گردی چیز نہیں پیاج گھر میں پرویس نہیں کرتا ہے سب کے سب ہری نام کرتے ہیں مالا جب کرتے ہیں تلسی پریقما کرتے ہیں روز بھاکور جی کے آرات ہوتی ہیں ڈھاکور جو بھاپی جو بھجنگ آتی دیکھ لینا اتنے سندر گھر میں وہ ہر میں پی ایسٹی تھی بھجن میں بڑی سندر بھجنگ آتی ہیں ان کی گھر میں لگیڑا نہیں کوئی گھر لگیا تو بھگوان کا دھامی ہے اس لئے گھر کرو لیکن بھگوان کو بیچ میں رکھ کر کے سب کچھ کرو لیکن ابھی پرشنہ ہی یہ بنے گا گے سے ہم کئی سے اپنا گھر کو برندابن کا سوروک دے سکتے دیکھو ایک جس سب سے مین برسٹو ہے جب تک ہم بھگتوں کو ساتھ میں نہیں جورے گے تک تک یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے ہردے کو کون پریورتن کرے گا ہمارے ہردے کو کون رنگ آئے گا سندہ ہی رکھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں رکھا سکتے ہیں اگر ہم سندوں کو ساتھ میں جوریں گے تب ہی اوئے لوگ ہمیں ایکتما پرپر بیہست بنا سکتے ہیں وہ گھر میں بھگوان کی دھام بنے گا ٹھیک ہے نا دیکھو ہم لوگ چاہتے ہیں دیکھو ہم لوگوں کا کتھا کا یہ ہوتے سے آپ لوگوں کا ایک ایک گھر بھگوان کا دھام بنے ایک ایک گھر بھگوان کی دھام بنے جائے ہم لوگوں چاہتے ہیں دیکھو یہ کتھا تین بار ہو چکا ہے ایک بار پہلا ہوا دوسری بار یہ تیسری بار کتھا ہونے جا رہے ہیں لیکن یہ ہم سے جتنے کوشیش ہو سکتا ہے ہم کوشیش کر رہے ہیں جیسے آپ لوگوں کا ہردے کو پریورت نہ کراتے ہیں جیسے بھگوان کی بھجن میں جیسے لگ جائے آپ لوگ ہمارے بابوں نہیں ہم چاہتے ہیں جب ہم کتھا کر کے چلے جائے جیسے ان کا ایک بیٹا ہے مدنوں کو نہیں یہ برندہ ورن میں رہتا ہے ہماری مندر میں جاتا ہے سبسنگ کرتا ہے بڑی شکر کتھا بھی سکھا ہے ہم چاہتے ہیں باد میں ہر ایک آگشی کو ہو نہیں تو سندے کو ہو سندے کو دھر میں کب ایک ایک دن سبسنگ ہو ہو جس سبسنگ میں آپ سب کے سب آؤ کبھی کبھی برندہ ورن سے ہم ساتھ لوگ کو بھیج دے گے جیسے پندر دن میں ایک بار بھ تو چون لینا trik میں ایک ہر میں 50 دن میںawi 1uch01 کو گھر میں بھ Balance labeling بہت سارے بھکتوں ہو جائے گا سمجھو سال میں تو دو سال میں ایک بار آپ کی گھر میں نمبر آئے گی سال نہیں تو دو سال میں ایک بار گھر میں نمبر آئے گی ہم چاہتے ہیں ایسے بھکتوں کا گھر ٹھیک ہو جائے اکادسی اکادسی گھر میں کرتن ہو ساتھ سنگ ہوتیوں کی ساتھ سنگ ہوگا تو آپ کا جو بچے ہیں ان کا من بھی بدلے گا یہ لوگ بھی بھجن کریں گے اگر بچے بھرد بھکتی کریں بھجن کریں پھر ہمارے گھر ہمارے گھر بھگوار کی دھام ہو گی ہماری گھر اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ کتھا کے بعد میں کچھ کام کرنے کے لیے کیا آپ لوگ راجی ہو اس چیف میں بتا کے پاس چاہتے ہو آپ گھر میں اکادس 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 1 کالیکس اکادس مطلب بھکتوں کو گھر میں سال میں دو سال میں ایک بار گھر میں نمبر آئے گی جیسے گھر میں بھکت لوگ آئیں گے تھوڑی کرتن ہوگا اس میں کوئی پائیسا کی ضرورت نہیں لوگ پائیسا کے لیے جاتے ہیں کیسی پائیسا کی ضرورت نہیں کیسی چیزی کے ضرورت نہیں بھکتہ لوگ آئیں گے تھوڑی سی کتن دھر میں ہوئی گی اور بھر میں تھوڑی سی کتھا ہوئی گی اتنا کبھل ہوئی گی اور کچھ نہیں ہوئی گی آپ کو پیسہ کی ضرورت نہیں آپ کو کھلانے کا ضرورت نہیں بھکتہ لوگ کو بیٹھنے کے لیے پیچھانے کے لیے کبھلی اتنا کون چاہتے ہو ہاتھ اٹھا دو کرنے چاہتے ہو دیکھو تب بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں لیکن سازلو گھر میں آ جائیں گے سازلو گ یہ ایک تھا بھٹی تھے جہięi تھا اگر ہی کنجوشی چیですか ہر سمائے پیسا جوڑتا جوڑتا کبھی بھی ستسنگ میں کہیں چیز میں پیسا نہیں لگا تھا اتنے میں دھیرے 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 کیا ہوا پیتا جی کہ پیسا جوڑتے رہے کبھی ستسنگ میں بھی نہیں ہے بلکیوں دس بھی سرکیہ خرچان ہو جائے تب بھی نہیں جاتے پیسا جوڑتے رہے دھیرے دھیرے اس کی صبح بیٹے گھر ستسنگ میں جاتے ہیں دھیرے دھیرے بیٹے کو اندر میں وہی سباب آئے جب گھر میں ساندھی ہوئی بہت بھی گھر میں آئے دھیرے دھیرے پیتا ماہتا کا سبحاب تو بہت میں آئے گی بیٹا کا سبحاب کی چیز بیٹا کو اندر میں بہت میں بہت میں بھی وہی گھوم آئی جب آئی حریدہ ہو گیا سوسکا حریدہ میں کوئی دیا کی بھابنا نہیں رہی ابھی یہ تینوں بچے سوچ رہے ہیں پیسا کما کما کرتے ہیں ابھی ایک دین پیتا جی نے دیکھا یہ بچے ہمیں آدھر نہیں کرتے ہیں بڑے نگلیٹ کرتے ہیں کیوں سبسنگ میں تو گیا نہیں کہ بھی ہریدہ میں دیا کی بھابنا آئی نہیں بچوں کو ہریدہ میں صد بھابنا جگی نہیں ابھی بچے سوچ رہے ہیں بھائی پتا نہیں پیسا کس کو دیکھے نہیں دیکھتے ہیں کس کو زیادہ کس کو کم نہیں دیکھتے ابھی بھو بیٹا ابھی کتا ماتا کو کوئی آدھر نہیں کرتے تھے ایک دن پیتا جی بڑے دکھی ہو کر تینوں بیٹے اور بھووں کو بلائے دیکھو میں نے جتنے پیسا کمیا تم لوگ سارے پیسا میں نے سویم اچھا کھایا نہیں سویم اچھا پہنا نہیں کہ تم لوگ کے لیے پیسا رکھا لیکن تم لوگوں کو بیوہر دیکھ کر کہ من پر بڑا کشن ہو تھا تم لوگ ہمیں ٹھیک سے چاہ پائیں نہیں دیتے نگلیٹ کرتے ہو بات بھی ٹیڑے کر کے مو بات کرتے ہو اس لئے من میں بڑا دوک ہے دیکھو تم تینوں بیٹے میں جو بیٹے ہمارا سائی سائی سوہ کرے گا نا اُس کو ہی ہم دھن دے پہ جائیں اب تینوں بیٹے بہو یہ بات کو سنے سنوکر چپ چاہ چلے گئے اور تینوں بیٹے نے میٹین کی بھولے دیکھو پتہ نہیں پتہ کس کو کام دیں گے کس کو جادہ دیں گے کام کرو یہ پیٹا ماتا کو تیر ٹھا جاترہ کی بہاناں سے بھیل دو جتنے پیسا اسی گھر میں ان کے گھر میں پھر دھام تالا بہان کریں سارے پیسا لے لے گے پھر اپس اپس ہم بھٹبارہ کریں گے انہوں نے ای سہی کھٹا ماتا کو تیر ٹھا جاترہ میں بھیلتی جانے کے بعد گھر کو توڑ کر کے انہوں نے سارے پیسا کو لیے تینوں بچے انہوں نے بھٹبارہ کر لیا کسی بیٹی کئیا تیرہ تھمینی کو دیکھ کر کے بولے آپ تو گھر چھوڑ کر کے آگے آپ کا جو بچے گھر کو توڑ کر کے سارے پیسا کو لے کر کے بھٹبارہ کر دیا سارے پیسا جاترہ میں بھٹبارہ کریں گے لیکن ان کو سارے پیسا بھٹبارہ کریں گے دیکھو آپ نے زندگی میں کبھی ستسنگ نہیں کہی دس پیسا بیس رکیات چلے نہیں جائے کہ پیسا کو جمع کرتے رہے پیسا کی سورپ لکھمی لکھمی جو پرہو کی سوا میں نہیں لگتی وہ نار ہوتی وہ دکھی ہوتی ہے آپ نے کبھی لکھمی کو لگایا ہے نا تھا گروہ سوا میں اس لئے لکھمی سب کے سب چلی گئی ابھی دھر میں مات جاؤ یہیں پر رہ کر کے چھوٹی دکھان بھولو اور تھوڑی سی بیجنیس کارو کرتے ہوئے آپ تو پتہ بیجنیس کچھ کچھ پیسا آپ سادو سانت بھگوات سوا میں لگاؤ تو تیرے تیرے ہردے پریبرتن ہوگا پھر انہیں وہیں پر تیرتھ میں رہتے ہوگی یہ صحیح گٹنا ہے یہ تم صحیح گٹنا اگر گھر میں ستسنگ ہوگا تیرتن ہوگا بچوں کی ہردے میں بھاونہ آئے گی سب سے پہلا یہ بھاونہ آئے گی پتہ ماتا ہمیں جنمت دیا ہے سب سے پہلا ہمیں پتہ ماتا کی سوا کرنی چاہیے کیونکہ انہیں جنمت دیا ہمیں ان کی سوا ہمیں سب سے پہلے کرنی چاہیے یہ بھاونہ آئے گی ردے میں دیا نہیں تو کیا ہوگا ستسنگ نہیں ہوگا تو ردے سوس کو ہو جائے گی اور پیسہ کو رکھ کر کے جائیں گے پھر پیسہ گیا ٹھیک ہے نا لیکن ہم چاہتے ہیں آپ کی گھر میں ستسنگ ہو سال دو سال میں ایک بار کہیں نمبر آئے گا گھر میں کوئی پیسہ کی ضرورت نہیں کیول ان کو بیٹھنے کے لیے کوئی آسند دینا بھکت لوگ آئیں گے کرتن ہوگی گھر میں ستسنگ اتنا کوئی پیسہ گھر چکا کوئی بات نہیں بولو کون چاہتے ہو ہاتھ اٹھاؤ تو بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں بتانے ہی ساتھ لوگ گھر میں آئے گا تو کیا لے جائے نہیں دیکھو اس لئے جن جن کو اچھا ہے ہم کسی بار اچھا ہے ہم یہ کام کر کے جائیں گے جیسے گھر گھر میں ہری چرچہ ہو گھر گھر میں ہری کرتن ہو ہم یہ چیز بیشتوار تھوڑا سا اچھا یہ چیزو کرنے کے لیے پیسہ کی کوئی ضرورت نہیں کیولا آپ کا من کی بہاونا چاہیے بلسی برندابن بیہاری لالکی جائے جائے سری رہا دے جائے جائے سری رہا دے جائے سری رہا دے اس لئے سری دسلتہ مہاراج نے جب سیسا میں دیکھا ان کا کچھ بالپنگے آدھیرے دے بلے اور گھر میں نہیں رہنی چاہیے اب ہی ہمیں بھجن کرنے کے لیے چلی آنے چاہیے مکتی مارو بے دیکھنے چاہیے اس نے چائے آسر ہیں پچیس سال تک برمہ چاہیے اس کو بعد میں پچیس سال گریہ ستھو پچاس سال دیکھو پچاس سب بعد میں کون سامکہ آتا ہے ایک آبن بابن چو بان مطلب گیا گھر میں مت رہو منا کرتا ہے ساستر جاؤ برندابن میں جاؤ بھگوان کی بھجن کرو بھکتھی کرو کیونکہ بھی بان پرستہ سمائے ہو گیا ہے اس لئے ایک آبن بابن چوب کی بن بن سب جاتا ہے بھئی آگر بن میں نہیں گئے دیکھو کیا سب جاتا ہے آنا سٹھ ساٹھ مطلب کیا اگر بھجن نہیں کرو گا پھر ہم سے ہونا بڑا کٹھی نہیں ہے بھگوان 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 زندگی بھگوان 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 شٹمہ دین ہے کل سری گریراج پھجا ہم کروائے اس لئے بھاگوات میں گریراج پھجا کی بڑے بھٹو ہے کرشنا سویم بتائے کہ جو ارنکوٹ مہود سب ہے اس میں ایک ارنکا دانہ اگر گریراج کی پھجا میں کوئی لگاتا ہے کسی جیون میں گھر میں ارنبستر کی اوہاب نہیں پڑے گی گھر میں ماں لکمی بھرپور رہی گھر میں اس لئے کل سری ارنکوٹ مہد سب یہاں پر ہوگا ارنکوٹ اور آپ لوگ اپنا گھر سے کوئی ایک پھال ہو نہی تو کوئی ایک مٹھائی ہو نہی تو اگر اچھے طرح سے بگر پیاج لشن کے سودھ روٹ میں جیسے تھوڑی اگر بنا سکتے ہو نہی تو حالوہ بنا سکتے ہو نہی تو کڑھی بنا سکتے ہو جیسے ساہی جو کچھ بڑھیا چاہیے آپ کو آتا ہے گھر سے کچھ نہ کچھ بنا کر کیونکہ گھر راج سویم بتارے ان کی سبا میں ایک ارنب دانہ بھوگ لگے گا کسی جیبن میں ارنبستر کی کمی نہیں ہوگی آپ لوگ گھر راج گئے ہو کونکون گھر راج رہے ہاتھ اٹھا کھونکون گھر راج گئے دیکھو آپ لوگ گھر راج میں دہنا یہ گھر راج کو پتایا سرب ابھیشت پردہ تھا مطلب کیا سارے اچھاں کو جو پوری کرتے ہیں جو گھر راج لے دیکھیں گے جو گھر راج سلاک اوپر میں سلا رکھا ہوا جس کو جتنے منجلی مکان چاہیے سلاک اوپر میں جتنے سلا رکھ لوگا نا اتنا ٹھاکو جی منجلی مکان دے رہے ہیں آپ دیکھنا پیڑ میں دھاگا بندھا ہوا دیکھو گے بل کیوں بیٹا بیٹیوں کی سعادھی نہیں ہوتی ہیں گھر راج میں جاؤ ان کی ابھیشتے کرو پری بیٹا بیٹی سعادھی ہو جاتے ہیں جن کی بیجنیس نہیں چلتی ہے تھپ ہو گیا اس لئے گھر راج کی پریقواں سے گھر راج سے کرپا سے سب کچھ ہو جاتی اس لئے گھر راج کا نام ہے سرمب ابھیشت برادتا مطلب ساری اچھاں کو دو پوری کرو پیٹے سری گھر راج کو گھر دنے اس لئے گھر راج کی اپنے بہماتوں کو پیچھے چھوڑے ہیوں ایک ہی دیواتہ ہوئے ہیں جیسے باقی بیہاری کو بیشو برماند پوچا کرتا ہے لیکن ہی باقی بیہاری کس کو پوچھا کیے گھر راج کو بھرد ہے کیونکہ ایک ہی دیواتہ ہوئے پریشنہ گھر راج کی اپنا ہاتھوں سے بھی سائے کی بیشو برماند باقی بیہار کی پریقمہ کرتے ہیں لیکن ہی باقی بیہار کس کی پریقمہ کی گھر راج کو بھرد ہے اس لئے کل بھی ہم یہاں پر گھر راج کی پریقمہ کریں اور گھر راج کو رکھ کرنا ان کی پریقمہ بھی کریں یہی پر گھر راج کو لے آئیں گے ہماری بڑے برو جی کہتے تھے جو بیتی گھر راج کی پریقمہ کرتے ہیں ڈھاکر جی ان کو پیچھے 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 ڈھاکر بھی بھولتے ہیں بھائیار یہ میری پریقمہ کر رہا ہے ہم سے یہ کیا مانگتا ہے اس لئے جو کچھ مانگو گھر راج جی ساری اچھاں کو پری کر دکھیں اتنے مہمہ سری گھر راج کی اس لئے کل ہم لوگ سری گھر راج کی گھر راج کی پریقمہ کریں گے اور گھر راج کی پریقمہ بھی کریں ڈھاکر بھولتے کی پرید بھولتے کی پریقمہ بھولتے کی چلی ساری گھر راج کی پریقمہ جنرہ کچھ مکتے ہیں یہ پہلا بار مجھے لگنا ہے اندرپولی میں اٹرہ میں کی جنرہ کچھ مکتے ہیں اس نے سندے کو بہت بڑی آخری بھی اللہ بسند بچہ میں کیا 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 پہلا بچہ میں نے بھا سندگی تھا اسی دن سارسٹی کی بھی پوچیا ہے اسی دن بڑے بڑے سنتوں کا بھی جنمت بھی ش��ہ بہت بڑی آتی تھی وہ بسلت پچھمیس سندے کو اس بار پہلا بار سری جگرناج رتھ جاترہ آپ کی آپ کی ہندرہ پوری میں ہنگلے گا اس لئے رتھ جاترہ کی بڑی بہت پہ ہے کل سری جگرناج ہماری اور یک مندری بڑوت وہاں سے تھاکور جی کل آنے والے جب کل تھاکور جی آئیں گے کل تھاکور جی کو ہم یہاں بیٹھائیں گے اور کل سے ہم تھوڑی تھوڑی جگرناج کی کتھا سنیں گے جگرناج جی کون ہے کیوں یہ رتھ جاترہ ہوتی ہے رتھ جاترہ کی کیا مہت پہ ہے تھاکور کو درسن کرنے سے کیا ہوتا ہے دہنا تھاکور کی بڑے بڑے آگ ہے ان کا ہاتھ ایسے ہیں بڑے بڑے آگ کسی لیے ان کی آگ ایسے ہاتھ ان کو کسی لیے ایسے اور رتھ جاترہ کی اتنے محتو ہے اور رتھ جاترہ نہیں وہ رتھ نہیں وہ راتھ جی کے ہردے ہیں راتھارانی اپنا ہردے روپی راتھ میں کرشن کو بیٹھا کرے کے دوارکہ سے وہ برندہ بنے لے جاتی ہے یہ رتھ جاترہ نہیں یہ راتھ جی کی ڈھردے روپی راتھ میں تھاکور جی بیٹھے گی کہتے ہیں راتھ جاترہ کی اتنے محتو ہے یہ پڑما پرانے کی سلوک ہے راتھے بامنام درشتوہ پھونت جنم رکھتے ہیں اگر ایک بار رتھ جاترہ کی کوئی تھاکور کو ایک بار درسن کر لے بھائیہ اس کو جگت میں کھونر وار دو بار جنمہ نہیں ہوتا ہے سلسار دو بار جنمہ نہیں ہوتا جو راتھ جاترہ کی جو راتھ کی جب رسی ہے وہ رسی کی اتنے محتو ہے وہ رسی اگر کوئی پکڑ لے راتھ کون کچھتے ہوئے تو لے جا رہی ہے یہ برچ کی گوپیاں لے جا رہی ہے راتھ رادھ کی ہردے ہیں وہ راتھ کی جو رسی میں اتنے سکتی اگر رسی کو ایک بار کوئی پکڑ لے بتایا بھائیہ جگت میں اس کا پر جنمہ نہیں ہوتا ہے وہ رسی کوئی پکڑ لے رسی میں جگرناتھ پوری کا ہوں جہاں پر جگرناتھ کی راتھ جاترہ میں کوئی کا ہوں جب جگرناتھ کی راتھ جاترہ ہوتی ہے جو رسی ایک ایک ٹکڑے تھوڑ تھوڑ کر لے جاتے ہیں جس کی کوئی بیماری ہو اس کا تابیج میں لگا کر پہناتے ہیں اور جسے گھر میں رکھ لے اسی گھر میں بھوت پیساج ڈاکے کی ساکر وہ گھر میں نہیں رہتے ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں ایتنے مہیمہ جس کی کمر میں دراز گھر میں دراز اس کو باندھو تو وہ درد بھی ختم بڑی اسی رشی کی ایتنے مہیمہ اس کو تھوڑ تھوڑ کر کے دیکھ دھاگا کو لے جاتے ہیں ایتنے مہیمہ سے جگرناتھ جاترہ اس لئے وہ راتھ جاترہ اس لئے دن ہم لوگ دس تاریخوں سنڈے کو گیار بجے یہ راتھ نکالنے کا اچھا ہے اس لئے آپ لوگ تو آنا ہی ہے اور آپ لوگ کو ساتھ میں آپ کا جو اڑوسی پڑوسی ہے اور آپ کا جو بیٹے آپ کی پتی بیٹی سب کو لے کرنا اور اسی دن بسانت بچ میں بسانت بچ میں یادتے ہو اسی دن جو پیلا رنگ ہے نا اسی دن راندھا رانی کو پیجی سمندر میں جاؤ گے دیکھو گے یہ جو اسی کلر کا سب تھی سب تھاگ اور کبڑا پیٹھتے ہیں آپ سہر سے باہر جاؤ دیکھو گے پورا پیلا پیلا سوریس کا جو پھول کا جو رنگ ہے وہ بھاسم تکلے ہیں اس لئے اسی دن بھاسم کی جو پرکرتی پورا کے پورا یہ پیلے رنگ کو دھارنے کرتے ہیں اس لئے اسی دن آپ لوگ سب کے سب پیلے رنگ کے ساہی پیٹھتے ہیں کون سا رنگ ہے پیلا رنگ کوئی دوسرے ساہی نہیں ہونی چاہیے اگر نہیں ہوگا نا کس سے اوڈھار لگ رہے بہتنا نہیں کوئی بات نہیں جو ہوگا وہی پیٹھنا لیکن کوشش ہے اگر پیلا رنگ ہونا پیلا رنگ ہو تو گھن پڑی آپ اسے پورا آپ کا جو اندرہ پوری میں اس دن ایسے دھوم بچے ہم کوشش کر رہے ہیں جو اچھا اچھا جو بھجان بلنے والے ہم کوشش کر رہے ہیں بھولانے کے لیے جیسے پورا آپ کی یہ سہر میں تہل کا مچ جائے سری جگرناچ گراتی جاترا کی پورا جیسے گلی گلی مزوار کی جیسے دھام ہو جائے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں دیکھو ڈھاکور جی کو دیکھو گی نا جگرناچ اکنے بڑے بڑے آگ سب طرف میں دیکھتے رہتے ہیں جس کو اوپر من کا نظر پڑ جائے جس کو پورا آپ کی نظر پڑ جائے سہر میں کاو میں کتنا مانگلا بھونا ہمانگلا ہری سارے امانگلا دور ہو جاتا ہے جہاں جہاں دیکھتے ہیں جہاں 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 رہا جہاں آج ہم لوگ سری رادھا رانی کی جنو اتصاں منائیں گے برند آمان میں آپ گئے ہوں گے دیکھنا کوئی کرشنا کرشنا نہیں بولتے وہاں مرکس کا نام لیتے ہیں اور وہاں شور سے بولو رادھے رادھے برند آمان میں سب کے سمسری رادھا رانی کا نام لیتے ہیں کچھ کچھ لوگوں کا پہنچنے ہیں بھائی آپ کو بھاگوات کرتے ہو بھاگوات تو جتنے سارے گرنٹ کا نیچوڑ سار ہیں سارے بیر قرآن اپنشد کا سار سری یہ بھاگوات پر یہ بھاگوات نہیں پھر رادھا جی کا نام کھڑیوں میں اس میں رادھا جی کی نام ہونی چاہیے اس میں رادھا جی کی نام ہی نہیں ہے لیکن ہمارے سلطہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ بھاگوات میں تو تو رادھا جی کی نام کے بھگر آپ کو جو رہی نہیں ہے اس میں رادھا ہی رادھا ہی ہے آپ لوگوں کو بتاؤ تو جو گرنٹھا ہم سون رہے ہیں یہ گرنٹھا کا نام کیا ہے بھائی آپ کو بتاؤ کے ھwerے ہیں یہ بھاگوات رہی یہ رادھا چی کی پریم نہیں یہ بھاگوات ہے ایک ادھار ندر سمجھائے کوئی ایک سیڈ تھا وہ سیڈ کو پیسہ کماتا ہے لیکن پیسہ کس پر دیتا ہے وہ سیڈھانی سارے دو دو ہجار روپیہ کی گھٹی کو گھٹی بنا بنا کر آلمیرہ میں سجا سجا کے رکھتے ہیں یہ جوارہ کو رکھتی اگہ نہیں وہ سیڈھانی پاگی بھی ہو گئی دیبا بھی ہوئی اور جو لاغ لاغ روپیہ کی گھٹی کی نا اس کو لے کر کے چھت کو پر میں گئی اور اس نے لٹانہ سور کی اور لٹانہ سور کی تو جتنے دکھی دریدر لوگ تھے لاغ لاغ روپیہ گھٹی کے گھٹی اٹھائے اور سب کے سب مالا مال ہوئے کہ تو اسی طرح بھائیہ یہ مول سیٹھ کون بھائیہ سے بات کے دیاری سے یہ خوب بائیسہ کماتا ہے ان کی بائیسہ دہن کیا ہے ان کے نام روپ گھونڈ نیلا یہ ہنے لیکن یہ سارے بائیسہ اس کو پاس جمع کرتا ہے بھائیہ سٹھانی کون ہے سٹھانی کون ہے رادہ رانی ان کی جتنے ساری سمپتی سر رادہ جی کو پاس میں سارے ان کو پاس میں جمع کرتی ہے ایک دن رادہ رانی وہ کرشنا پریم میں دیوانی ہو دیوانی بن کر کے چھت کو پر میں گئی اور کرشنا جو سمپتی رادہ جی کو پاس میں رکھے تھے رادہ رانی یہ سمپتی کو لٹانہ سور کی جب لٹانہ سور کی آپ اور ہم جیسے کرشنا پریم کا جو دکھی ہے کرشنا پریم کا جو گریب ہے ہم نے کیا کیا وہ دھن کو اٹھایا اور ہم مالا مالا ہو گئے اس لئے کہتے بلیا سری مات بھاگ وطم مطلب یہ بھاگ وط گتہ نہیں سن رہے سری مطلب رادہ رانی مات مطلب پریم ہے یہ رادہ رانی کرشنا پریم میں جو آپنا بھاکت کو لوٹا رہی ہے رادہ رانی بھاکتی لوٹا رہی ہے ہم لوگ کتھا نہیں سن رہے وہ پریم دھان کو ہم لوٹ رہے بلہ سری مات رادہ رانی کی بلہ سری بری سو بھرسو بھاا نراج نیند کی ابھی پریشن ہوتا ہی بھاگ وطمی رادہ جی کا نام کیوں نہیں دیا اس کا کیا کارنے ہیں تم سنتوں نے بڑی بڑی رہت سے بتائے کیا رہت سے بتائیں مجھے تب تیز کر سکتے ہیں اس کا کیا کارنے ہیں آگوارتم رادہ جی کا نام کیوں نہیں کارنے کیا پہلا کارنے بتائے یہ بہت سب سے پہلے پہلا جو پکا کار ہوئی ان کا نام سردھر سوامی بہت بڑے سنت تھے وہ کہتے ہیں جب سردھر سردھر سوامی ایک بار سری رادہ جی کا نام لیتے تھے پہلے سڑھ مارسی کی مرچہ بابے وہ چھے مہینہ تک بہوس ہو جاتے تھے بھائی اگر ایک بار رادہ جی کا نام لیا اگر چھے مہینہ تک بہوس ہو گیا میرے کوئی یہ ساتھ دین میں کتھا سنانا پہلے کتھا کرتے ہیں اس لئے انہیں رادہ جی کا نہیں لیا دوسرا کارن سری رادہ جی کو سپسٹ روٹ میں نہیں لینا میرے نام کو لینا تو چھپا کر کے میرے نام کو لیا اس لئے سری سکتے بہت سوامی سپسٹ روٹ کا نام نہیں لیتے تیسرا کارنہ بتائی آپ لوگ ماتائیں آپ لوگ مہیندی لگاتے ہو کون کون ہاتھ میں مہیندی لگاتے ہاتھ ڈھاؤ تو آپ لوگ انہیں مہیندی پتھے دیکھے ہو مہیندی پتھے ہو دیکھے کی نہیں بولو آپ بتاؤ تو مہیندی پتھے کا رن کئی سے ہرا ہے آپ ہرا ہے نا سچمو سے کیا مہیندی بتا ہرا نہ لائے بتاؤ بتاؤ ہرا نہ لائے ہرا ہے لیکن آپ اس کو پیسو دیکھنا ہرا ہرا رہی گا لیکن جب آپ ہاتھوں میں مہیندی لگاتے ہو اس کا رنگ کیا کون سا رنگ ہو جاتا ہے لائل ہو جاتا ہے لیکن وہ اوپر سے دیکھتا ہرا ہرا لیکن اندر میں یہ لائل ہے اسی طرح یہ بھاگوات میں دیکھوگے شتی اگر رہا ہے لیکن اندر میں دیکھوں گے ڈوباروں پر SUBSCRIBE کرسکتے ہیں جو کرسکتے ہیں لیکن رادہ جی کی بھکتی بڑا دولہ میں سمجھائے جائے سے کہ نتی ایک بہتا ہوا نتی کا پاڑی سب پی سکتے ہیں ایک جانوار پی سکتا ہے چیٹیا ایک انسان پی سکتا ہے لیکن اگر کوئے میں کوئی پاڑی ہونا وہ پاڑی کو سب نہیں پی سکتے ہیں وہ پاڑی کون پی سکتا ہے جس کو پاس میں کوئی رسی کوئی پاڑ ہونا وہی بھکتی ہی کوئے کا پاڑی پی سکتے ہیں رادہ جی کی بھکتی ہے کوئے کا پاڑی ہے یہ رادہ جی کی بھکتی سب کو ملنے والے نہیں بڑے سو بھا کے بار جس کو پاس میں رسی کوئی پانتر ہوگا نا وہی کے بھول رادہ جی کی بھکتی کر سکتے ہیں مطلب کیا ملے مطلب ہے جکتہ کی ایسے رسی کی پرمپرا میں نہیں ٹوڑوگے جیسے سمپرت آئے میں سری رادہ جی کی بھکتی ہوتی ہے چاہے یہ بھر مہاں نہیں ٹوڑوگے دیکھتا رادہ جی بھکتی میں ملنے والے نہیں اس لئے رادہ جی کی بھکتی بھڑی درگی ہے رادہ جی کی چرن اتنی درگrien ہے بھاگوات میں بتائے جن کی چرن کو بھلے بھرم میں سو را جس درگل پتار میں لف جن کی چرن کو بھرمہ کے لئے درگلاؤ سنکر کے لئے درگلاؤ پارپتی لکمی کے لیے دور لکم جس کی چرم سری ادھا بجی کے لیے دور لب ہے اور جس کی چرم اگر رادہ رانی کبھی مانی میں ہو کر کے کنج میں بیڈ جائے نا جہاں پر کرشن کے لیے بھی جن رادہ کی چرم دور لب ہے برکا بن گئے دیکھے ہوگے سیبا کنج دیکھے ہو سیبا کنج دیکھے ہو نکو جیوان کو کون دیکھے ہو دو بہر دی اس کا نام سیبا کنج کیوں نام پڑھائے جہاں پر سویم پر آدم رتر تو بھاکے بھی آئی جہاں پر رادہ کی چرم سیبا کنج اس لیے وہ بند کا نام سیبا کنج دیکھے ہو رادہ رانی کو بنائے ہو کان ہے رہا 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 ہے اس لیے کو یہ چماتا جی نہیں ہے ٹھیک ہے وہیں پر کھڑے رہا ہوں جب میں بلاغ رہا تھا ٹھیک ہے وہیں پر کھڑے رہا ہوں ڈی ٹھیک ہے ہاں دیکھو اس لی برشبان dari mahar accommodations بھر بہتا لیکن وہنے کی گھر میں کوئی بیٹی نہیں بروی عنہ جو سوچ رہی شویکós دیکھا factor 3 ڈی بتیاز نے دیکھنا دھونیاں کے ڈنیا کرتے گھر میں لکمی آئے گھر میں کون آئیے گھر میں کون آئیے لکمی آئے لیکن کوئی بیٹا آئے تو کوئی کہتا کیا نارانہ ہے نہیں کہتے بیٹی آئے تو جنیاں کہتے ہیں لکمی آئی دیکھنا جب بیٹی کو دان دیتے ہیں وہ لکمی سوروہ مان کر دان دیکھیں لکمی سوروہ مان کر دان دیکھیں اور بتایا جو کٹنیا دان کو سب سے بڑا دان بتایا اس سے بڑا دان کچھ نہیں دیکھو اگر ہمیں پتا چلتا ہے کوئی گھر میں بیٹا جنو ہوگا نا دکھی ہو جاتے ہیں اگر بیٹا جنو ہوگا تو سکھی ہوتے نہیں ایسے نہیں ہونی چاہیے دیکھو ماتا ہے تب ہی دنیا ابھی دنیا تو ہے نا اگر ماتا ہے نہیں ہو تولا پورس پورس ہو جائے یہ دنیا رہ سکتی ہے یہ دنیا پتا ماتا بھائی بندو چاچا چاچی کہاں ساتھی ہیں ماتا ہے تب ہی دنیا ہے اگر ماتا ہے نہیں ہوگا نہیں ہوگی اس لئے گھر میں بیٹا ہو نہیں تو بیٹی ہو ان کو برابر میں ان کی کہتنا بیٹی بجاؤ بچاؤ بیٹی پڑھا بیٹی بچاؤ بچی بڑھا ہو اس لئے سری برسوان مہاردہ سویم سوچ رہے ہیں گھر میں ایک بیٹی ہو نہیں چاہیے کیونکہ گھر میں بیٹی آئے تو دنیا تک مارکہ گھر میں بچے کو نہیں مارنے چاہیے ہاں گھر میں بیٹی ہوگا تو کیا ہوگا گھر میں لکھویں آئے گی اس لئے گھر میں لکھویں آئے گی اس لئے چندہ نہیں کرنا اس لئے بیٹا بیٹی کچھ بھی ہو دن کو برابر روپ میں سنمان دے بیٹیوں کو پڑھانی چاہیے اور کی بھرمہ بھرسن کرنے چاہیے میں سارا دنیا میں جاتا ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر بیٹی کبھی کبھی آنگرے بولتے ہیں بلے بابا ہر میں پتہ نہیں جب سے بیٹا کا ساتھی ہو گئی نا پتہ نہیں اس کا بودھی کیا ہوگی پتہ نہیں اس کا بودھی کیا ہوگی ابھی ہمیں کبھی کبھی ہم نے دیکھا لاشت میں وہ بیٹا نہیں دیکھتا ہے وہ بہو نہیں دیکھتے ہیں لاشت میں جا کر کے ہم نے دیکھا بیٹی کو پاس میں سارا لکھا بیٹی بھلے کہیں ساتھی ہو کر چلی گئی وہیں سار خبر لیکن رہتی ہے میرے پتہ جیسے میرے ماتا جیسے اگر اگر پتہ جی کہیں بہر جائے نا بیٹا بولے گا پتہ جی کیا لاؤ گے بیٹی کو لے گی پیتا جی کب آؤ گے بیٹی کو لے گی کب آؤ گے بیٹا کیا ملے کا کیا لاؤ گے اس لیے بھڑیاں بڑے بھاکے سے گھر میں بیٹی جنم لیتی ہیں کبھی بیٹیوں کو انہادر نہیں کرنی چاہیے یہ لکھ می شروفہ دنیا انہیں کی بجے سے بھڑیاں بھڑیاں میں کھرشن کا نام کو لیتے ہیں کس کا نام لیتے ہیں کس کا نام لیتے ہیں سبرادہ رانی کا نام لیتے ہیں اس لیے بھرسو بھال مہاراجی میں سوچ رہے ہیں بیٹی وہ گھر میں کہتے ہیں لکھ می آئی اس لیے روز یہ بھڑیاں مرتے میں یمنا میں سمان گھرنے کے لیے جائے گھر تھے ایک انہیں دیکھا ایک ستہ دل کمل پس کو بھوپر میں بھڑی پیاری بھڑی سندری ایک تم مجھلا 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 ہو رہا ہے ایک سندری بھالی کا تکاری مارتا ہیے بہتا ہی اتنے میں بھڑشو بھڑا مہارات پانی میں اُترے گئے اور بیٹی کو انہیں اپنا گھوڑ پڑھر لیا ملہ سریماتھی رادہ رانی کی ملہ سریماتھی ہیے ایک بھڑشو بھڑی پھر لیا ملہ سازلہ گھوڑ دیکھو تھاکورجی آدھے تھاکورجی خرپا سے بیٹھی آئی ملہ سازلہ ہی بھڑی بھڑی پرے میں سے بیٹھی کو لالما پالما کر رہی اتنے میں نارب جی نے دیکھا کرشنا تو 죽م میں جنم ہوئےreekنی کرشن کبھی ایک نہیں ہے وہ اپنا سکتی کو ساتھ نگرشنہ ای بھڑیاں اُن کی سکتی کا اپر اتنے میں گلی گلیوں میں نارد کی گھر گھر میں جا رہے ہیں سب سے پوچھ رہے ہیں کئی گھر میں کئی بیٹی ہوئی کئی لائیتا کئی بیسر تھا کئی چپر لکھا لیکن راہبھا جی نہیں مل رہی لیکن جب وہ آئے راہبھل میں جب سریف بریصوحان مہاراج کو پوچھے بھائیہ گھر میں کوئی بیٹی ہوئی کوئی سنتان ہوئی انہوں نے بیٹا کو تکھایا سردام کو بھائیہ گھر میں بیٹی ہوئی نہیں چک ہوئی کیونکہ ان کو یمنا ندی سے پرابک ہوئی ہے جب جاتا بھول رہا ہے کہ بیٹی کوئی لے کر کے آو نا جب لے کر کے آ رہے ہیں بھائیہ رہا رہی وہ دیکھ کر کے بہچان کے کوئی بھائیہ نہیں کوئی تم نے دھون رہا تھا یہی تک کرشنے کی پراہ سکتی سورب سکتی بھائیہ بھائیہ بھگوار کی سورب سکتی نہیں اب نارد کی رہا جی کو تھوڑا سکتی کرنا چاہتی ہے لیکن پیٹا ماتا سوچتہ ہی ہمارے لادل لالی ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے بھائیہ 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 کی لادلی سکتی سورب سکتی سری رہا 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 ہے انہوں نے بھولے تھوڑا پھول لے آؤ تمہاری بچی کو تھوڑا حاصل دار دہ دھوگا لیکن جب انہوں نے پھول لے کے لئے گئی و کے لئے گئیہ بھائیہ 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 بھائیہہ بھائیہ ڈیوڑا والی کہ وہ کرتے ہیں لادلی چلوڑی تکی کو تھوڑا سکتی انہوں نے وہ اسے اگر رادہ بھی تو سکتی کرو گا کتی ہے سکتر میں اکتنے سکتی جو رادہ کنے میں کھڑے ہو کر کے 108 بار سکتروں کو کرے رادہ رانی سویم رادہ کن سے پرکٹ ہوئے کر درسنے دیتی ہیں ایٹیو سکتی ہے درگلز کا دو سلوگ میں سکتا ہوں آپ لوگوں کے دیچھے بیچھے ساو پیس دوارا ٹھیک ہے بولے مونے لے آؤ بچوں کو لیا موندربیند comprend جو رہاں موندربیندہ بenee تسیلورا س meats ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر داکھم آ 누구یں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 جتنے پہلے ہیں سب سے زمین بدھائی دینے کی لیا۔ میارا جسودہ نندہ بابا کرشنا کیا۔ ریٓہ رہنے جن میں سے آدھ بندےد بھی لکھٹی لکھی۔ سب سے پہلے میں کرشنا کو دیکھنے دنیا کو دیکھنے۔ جس پڑا گنortun میں شریع کشورجی لیٹ ہوئی تھی۔ میارا جسودہ کتھنا کو لاکر کو اس میں لیٹا دیا۔ اتنے میں کرشنا رادہ جی کو ہاتھ رکھ دی ہے۔ ہاتھ رکھتے ہی رادہ جی کو پتا چلا بھئیہ میرے پیتم آ گئی پھر رادہ رانے آتھ کھل گئی ہے پھر سری بری صبحان مہارا جی اتنے پرسنہ ہوئے بڑے دھوم دھام سے انہیں رادہ جی کی جنم مہود سکتہ منایا ملہ سری مدی رادہ رانی کی ملہ سری بری صبحان مہارا جی کی ملہ سری کتیا سندری کی جائے جائے شریف آمین دیکھو ابھی رادہ رانے کی زندگی رادہ رانے کو لگیں لکھنی kung Ronan اس لیے ریا براجی کی جنم مہود سکتہ مے جو ناکری نا نہیں لگے سمجھ رہت نیگل گروہ وردہ ڈی hooksی پرہ اètres پردھو جی بہ اور سب زلو کھڑے گے آج رادہ جی جنمہ س states wrote revenge اس لئے سب لوگ کل گھر راج کے لئے کچھ نہ کچھ لے کر جانا گھر راج کی دھوگ لگ جاؤ تو وہی پرساد آپ لوگ کو پلے گا سب کے سب کھڑے ہو جاؤ سب کے سب کھڑے ہو جاؤ اور سب کے سب سامنے آ جاؤ اور آدھا جی کی اس سب میں سب کے سب ہرتے کرنا ہے والا ورصانی بھالی ٹھوڑ سا آگے لیżا ہرکیا ابھی آر میں صلوے ہر چاکا ہję شہر جانبڑا ہوں اب تک آگا ہے سب سے آگا ہے شہر جائوو بیڈو میں توجہ تو کافیا تھا ہرے کرشنا ہرے کرشنا ہرے کرشنا ہرے کرشنا آپ لوگوں نے کلے کے گھر جانجیا تھا بھگوان کرشنا جگت میں جو جائچ ہوگی بھرم جانمہ ہوتے بھی یہ آج 10 پیج میں یہ گرنٹھا یہ گتا جی کا سار ہے گتا جی کا سار کیا جن کی اچھا ہوگیا آپ اس طن سے آپ لے سکتے ہیں ہارے کرشنا ہارے کرشنا آج جو پرسادی کی ویوستہ ہے سری رادہ کرشنا پریبار کا طرف میں اور جو دوسرے ہیں ملہ ہوترہ جی اندرپوری آپ ان کے لئے دور جار تعلیم ہو جاؤں جوار دار آپ کو پرساد جتنے بڑھیا سبی بھکتر کے لئے سبی بھکتر کے لئے پرسادی رہے کرکے ہیں رہے والے رہے ہیں کہ دوسرے آپ اسری آتے ہیں خون لکھویں برسے ہیں اور اسے لکھویں سوا کرتے رہے ہیں جو میں نے دونوں کا نام لیا وہ اپر آ سکتے ہیں کہ ہے یہاں پر ہے تو اب اپر آپ آ سکتے ہیں موسیقی جائے جائے سری راہے تُرہا دھرہا دیم رکت بھائو آہا لالہ سکر تُرہا دھرہا دیم کو بھائو یبتا ردائی کا جنہے تُرہا دیم کو بھائو یبتا ردائی کا جنہے دیکھو دیکھو جب کل ہے کل کس کی گل ہے یہ چین کٹ گئی میں نے پہلے بتا دیا تھا اگر بھاگوات جتھا میں کوئی آنکر پر چیت گاٹنے کی کوشش کرے کیا وہ اوپراوالا دیں نہیں رہیں گے سودہ مادی تو مٹی چڑھو آدیا تھاکر دریونوان کر آجیا دیا اور انہوں نے کھرشن کا بھینہ دیے کھائے تو گری بھی اٹھائے ہو چاہیے کیا سونے کا چینل دیکھے دنی بھلی جاؤں بھی اگر ڈھاکوڑ جی اگر ایک ہاتھوں سے اگر ڈھاکوڑ دے آپ کتنے ہاتھ سے لے سکتے ہیں اگر ایک ہاتھ سے لے دو ہاتھوں کتنے بھر سکتے ہیں کبھی بھی اس کا کام کرنے کا بچے ہیں کس کی بچے ہیں کس کی بچے ہیں کس کی بچے ہیں یہ کس کی بچے دیکھ لو یہ بچہ کس کا ہے اپنا بچے کو جس کا بچے یہاں سے لے جاؤ آگیں آگیں دے دو بچے ہیں کس کی ہو جانای ایک بچے ہیں کس کی ہوSchورا موسیقی 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 موسیقی